نرپا پرخ نرپا ہو نرویر اکال مورت اجنی سیپاں گر پرساد اکو انکار ستنام کرتا پرخ نرپا ہو نرویر اکال مورت اجنی سیپاں گر پرساد اکو انکار ستنام کرتا پرخ نرپا ہو نرویر اکال مورت اجنی سیپاں گر پرساد اکو انکار ستنام کرتا پرخ نرپا ہو نرویر اکال مورت اجنی سیپاں گر پرساد اکو انکار ستنام کرتا پرخ نرپا ہو نرویر اکال مورت اجنی سیپاں گر پرساد اکال مورت اجنی سیپاں گر پرساد انا نسیب دی بانی آجا سی اوس وچو اٹھار من پاوڑی تو پاٹھ ارام کرنا ہے تے اوس دی وچانو سمجھن دا جتن کرنا ہے جی آو پاٹھنا جڑیے جی وحی گرو صاحب جی کرمی سہج نہ اوپ جے ون سہجے سہسا نہ جائے نہ جائے سہسا کتے سنجم رہے کرم کمائے سہسے جیو ملین ہے کت سنجم تو تا جائے من تو وہ شبد لگو حرسیوں رہو چت لائے کہے نانک گر پر سادی سہج اپ جے اے سہسا ایو جائے کہے نانک گر پر سادی سہج اپ جے اے سہسا ایو جائے گرو پیار والے ہو سہج دا ارث ہے اڈولتا ایک آگرتا ایک اوستہ ہے جدو منوک سہج دی اوستہ نو پراپت کر دے او دے جیون وچھ ٹکاؤ شانتی تیرج کھیڑا اناند ہمیشہ بڑھے آرہند ہے اے اوہ اوستہ ہے جدو ہر ایک پرکاردہ فکر گم تناؤ ڈار انہ ساریاں تو انسان مکت ہے حالات کیسے بھی ہون حالات اے بھی نے کہ سارا سنسار آکے متھا ٹیک دے سر دے اتھے چور چل دے تھلے مکملی بسترے وچھ دے نے تے حالات اے بھی نے بھی ایک سمیں تانگرو ارجن صحیب جی تکتی تب ہی اتھے بھی بیٹھ دے نے سیس اتھے گرم ریت پیارے ہیں بولن والے جہ جہ کاردے بول نہیں بول رہے تتے بول بول رہنے اب شبد بول رہے ہوں گے پر ساتگر جی دی اڈولتا ساتگر جی دا سہج اس تتی تب ہی اتھے بیٹھ کے اے اپدیش کروان دے دوسریاں نو بھی اسنیحہ دن دے تیرا کیا مٹھا لگ سہج وہ وست ہے جدو کسے بھی پرکار دی چنتا نہیں ہے جیون دے بندہ بڑا ہلکا ہلکا ہر ویلے اپنے آپ کو محسوس کر دے اے اوہ وست ہے جدو کام کرود لوب موہ اہنکار دا کوئی بھی بندن منخنو پٹکا نہیں سکدا منخنو ڈلا نہیں سکدا بڑے ایسے پرمان نے اسی گربانی بچوں پڑ دے ہیں تیسا ہرکھ تیسا اس سوگ اکو جائی ہے خوشی ہرکھ سوگ گم دونوں اکو جائی نہیں سدا اناند تاہ نہیں بیوگ اوہ تھی ہمیشہ اناند بنیا رہند ہے پامی حالات کیسے بھی ہو جاند تیسا سورن تیسی اس مٹی سننے جیون دے ویچ تاہی اوہ جائی ہے جی جیون دے ویچ مٹی ہے پاورت آرثی کا حالت پامی سکھاوے نے پامی ان سکھاوے نے اوہ ہمیشہ خوشی رہند ہے تیسا امرت تیسی بکھ کھاٹی جیون دے ویچ ہر ویلے ہر پاس امرتی امرت ہے چنگا جیون ہے چنگے رشتے نے سباند چنگے نے کامکار چنگ ہے اے بھی ہو سکتا ہے کہ رشتے داری ہیں چنگیاں نہیں اے بھی ہو سکتا ہے کامکار ہی نہ ودیہ نہیں کی کردہ گجارہ ودیہ ہو سکتا ہے جیون دے ویچ ہر پاس زیر ہی زیر ہے پر اوہ نو کوئی فرق نہیں پیندہ وہ دوہنو کھڑے مٹھے کبھول دے تیسا امرت تیسی بکھ کھاٹی تیسا مان تیسا ابھی مان سانو کوئی چار شبد اسطد دے کردوے ساڑھی چھاتی بھول جاندی ہے ہنکار آ جاند ہے تیجے کوئی دو شبد آپ شبد سانو بھول دوے ساڑھے متھی دے توڑیاں پہ جاندی آنے اسی زندگی پارنے پھول دے پنجاں دساں سالاں بعد بھی وہ بندہ ساڑھے سامنے آوے اسی اپنے مانوچ زہر کو اول دے آنے اوہنے میں نو ایک ہل کئی سی پر ویکھو جی دے اندر سہج ہے تیسا مان تیسا ابھی مان تیسا رنک تیسا راجان اوہ دی متر تائے ویک کے نہیں بھی دیکھو چار پیسے ہے گے کے نہیں ہے گے اوہ تے اکو جائی سارے انو سمجھ دے دیکھو پاون بچن کننے ہی نے اے شبد اسی اکثر پڑ دیاں جو نار دکھ میں دکھ نہیں ماننے سوکھ سنے ہی اور پین ہی جاکے کنچن ماتی ماننے اے شبد بھی تو ہی کہہ رہے ہیں نا جیون ویچ پاہ میں دکھ ہے پاہ میں سوکھ ہے پاہ میں کنچن سونے پاہ میں مٹی ورگے حلاتنے نہ نندیا نہ اسطت جاکے لوب مو ابھی ماننہ جیون ویچ وکار نہیں ہے گے ہرکھ سوگتے رہے نیارو ناہے مان اپ ماننہ دیکھو کنی آپسی سانج ہے بانی دے ویچے اے اوستہ جیڑی ہے نا اس سے انہوں سہج اوستہ کیا گیا ہے آج اسے نکی نکی گالتے کاردے وچے لڑائی کلیش پاہ دنیا میں نے انہیں اے کیا ہے نکی نکی گالتے میرا جنم دن یاد نہیں رکھیا میں سویرے کیا سی آندھے وارے اے لے کے آنا نہیں لے کے آئے انہیں چنگی طرح میں نے اٹینڈ نہیں کیتا چھوٹیاں چھوٹیاں کرنا پاہ میں سامنے والے دے مانوی چے خیال تاک بھی نہ ہوئے جو نہیں فون کرتا میں بھی کیوں کر رہا بینہ مطلب تو اسے اپنے جیونے وچے زہر کو اُل دیاں کیونکہ ساڑھے جیونے وچے سہج نہیں ہے ساتھگر جی آج سمجھا ہوں دے نے ایک گال سمجھ لینا جے اسی کہیے کہ کرم کانڈان دنال جیون وچے یہ وستہ آ جائے گی کہ میں ورطرہ کھلماں میں کسے کپڑے داتی آگ کردماں میں کسے خاص ستھانتے جاکے ڈیرہ لالماں کسے خاص ستھانتے جاکے کچھ خاص پراپتی کرلماں حضور کند نہیں ہو سکتا کرمی سہج نہ اوپ جائے ایک کرم کانڈان دنال سہج دی پراپتی نہیں ہونی تے جا تک سہج نہیں ہے جیون وچ او دو تک سیم نہیں جانا او تک تخلا نہیں جانا ون سہج ہے سہسا نہ جائے نہ جائے سہسا کٹ ہے سنجم نہیں جاندہ اے تخلا نہیں جاندہ اے سیم نہیں جاندہ لوکی کہنگے میری ناکچی رہے گی کی نہیں رہے گی اے تخلا ہے کٹے کٹا نہ پہ جائے بندہ اونیوں چنتت ہے جڑہ audition ہوئے ہی نہیں کاموں نو سوچ سوچ کے کیونکہ سہج نہیں ہے نا جیوندے ویچ ساتھ گرر کہنے دے نہ جائے سہسا کتے سنجم کسے بھی سنجم کسے بھی ترکے ٹانگ ترکے دے نہ لئے توکھلا نہیں جے جا سکتا رہے کرم کمائے کہنے بہت کرم اے ہو جے کما کما کے رہ گئے پر جیوند ویچ توکھلا نہ گیا سہسا جیو ملین ہے جا تک توکھل ہے تا تک ساڑھا جیو ملین ہے جے میرے اندرے سہم ہے کتے میں گریب نہ ہو جاما میرا مان میلا رہے گا میں دوجیان دے جب بھا کرتا ہوں گا میں دوجیان دے حق جڑا کھوانگا جے میرے اندرے سہم ہے کتے میرے حالات ان سکھاوے نہ ہو جان بے شکو میرا پرائی کیوں نہ ہوئے میں چاوانگا ابھی ایدہ حق بھی میرے نہ لگ جائے شاید ایدین آلی سکھ ملے گا کنہ جیو ملین ایسا ڈا کی آج پرا پراہدہ قاتل بن گیا آج نیڑلے رشتیاں نے اپنے جیونوں ایوں پر باد کیتا اپنے آدھے جیونوں پر باد کیتا حد ہو گئی پھلا ایک پتیوی پتنی نو مار سکتا ہے ایک پتنی بھی پتنی نو توکھا دے سکتی ہے کی ایک پتوی اپنے پیودہ قتل کر سکتا ہے پر اے سب کچھ تیسیہ خبارہ بچ پڑھ رہے ہیں کارن کی ہے جیون چھ سہم ہے جیون چھ توکھل ہے جس کار کے اندر جیو ملین ہویا پیا کام ہے کرود ہے لوب ہے مو ہے اہنکار ہے تے اے دے پرباود ادین اے ہو جیان حرکتاں کر دے ساتھ گروہ کہندے سہ سہ جیو ملین ہے کت سنجم تو اتا جائے پھر او کیڑا خاص سنجم ہے جدے نال اے سہم جا سکتا ہے کرم کنڈا نلتے جانی سکتا کہ میں تیر تھا تے جا کے ناما کچھ بھی نہیں ہونا میں اندہ تیار کر دوا کچھ نہیں ہونا میں کچھ سونا دان کر دوا کچھ نہیں ہونا اوہ کیڑا خاص سنجم ہے جدے نال ملین تو اتا جا سکتا ہے ساتھ گروہ کہندے ملین تو وہ شبد لگو اے گل پکڑ لینا شبد بچ لگ جاؤ اے ہی ملین تو اندہ طریقہ ہے ایس طریقے دے نال ماننو تو سی تو وہ جنہ جنہ سے شبد بچ لگانگے مان ساتھا صاف ہندہ جائے گا ہا جیسے شبد بچ نہیں لگے شبد پڑے یا ضرور ہے شبد سنیاں ضرور ہے ہا لیے اسے شبد بچ نہیں لگے شبد بچ ساتھا ماننے لگیا جس میں شبد بچ سی لگ جاؤں گے نا پھر ساتھا جیون شبد انساری ہو جائے گا اپنے آپ ساتھا مان تو ہتا جائے گا مان تو وہ شبد لگو ہرسیوں رہو چت لائے ہا جے چت ساڑا کسی ہور پاس سی ہے پدا ارثان دے ویچ ہے مایا دے ویچ ہے ہری دے ویچ نہیں ہے اے اس کار کسی ربکول بھی آکے مائے ہی منگ دیا ربکول بھی آکے دانہ سردان نام دان اے اندرو پکار رساڑے پیدا ہندی ساتھا گر جی کہندے مان تو وہ شبد لگو ہرسیوں رہو چت لائے کہہ نانک گر پرسادی سہج اپ جائے گرو دی کرپا دے نال سہج پیدا ہونے اپنے جتنا دے نال نہیں پھر گرو دی کرپا کمیں ملے گی جیسی گرو تو بے مک ہو کے سارے الٹے ہی کام کرانگے پھر تم نہ کرپا ہوئے گی پھر تم نہ کرپا ہوئے گی ہر ویلے سوچو بھی آ میں کام کر لگا ہے میرا گرو کتن رہالتی نہیں ہو جائے گا کہتے گرو نے ایک کام چنگا بھی لگے گا کی نہیں سوچئے تے سہی اپنے کیس سوارن لگیاں سوچئے اپنے کپڑے پیننن لگیاں سوچئے باہر کو من پھرندہ پروگرام بناون لگیاں سوچئے کام کار کرن لگیاں سوچئے کسے نال بولن لگیاں سوچئے کچھ کھان لگیاں سوچئے بھیکی تے گرو نرازتی نہیں ہوئے گا یہ کما دے نال تے جدوں سمجھا گی نہیں گرو کہندہ اے کھانا ہے گرو کہندہ اے پیننے گرو کہندہ اے بولنے گرو کہندہ اے ہو جا کام کرنے اپنے آپ جیون وچھ سہ جا جائے گا او دو پھر گرو دکرپا بھی ہوئے گی ساتھ گرو کہندے کہہ نانک گرو پر ساتھ دی سہج اپ جائے اے سیسا اے و جائے اے سیم اے توکھلا اے سکانگ دینا جائے گا جد گرو دی کرپا دینا سہج آ جائے گا پھر کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے ان کو ہی فرق نہیں پیننے لگا او دی اندر دی اوستہ ہمیشہ قائم رہے گی جی وحی گرو صاحب جی جی اہو میلے باہروں نرمل باہروں نرمل جی اہو تاں میلے تینی جنم جو اے ہاریا اےہے تشنا وڈا روگ لگا مرن من ہوں بھی ساریا ویدہ میں نام اتم سو سنہیں ناہیں فرینجیوں بھی تا لیا کہے نانک جن سچ تجیا کودے لگے تینی جنم جو اے ہاریا کہے نانک جن سچ تجیا کودے لگے تینی جنم جو اے ہاریا گرو پاتشا جی رحمت کر دے ہن جیون دا ترمدہ تات جڑا ہے نچوڑ جڑا ہے جسٹ جڑا ہے کہ ماننو پویتر کرنا ہے بار دی کھیڑ بڑی چھوٹی ہے اندر دی کھیڑ بہت بڑی ہے جیون اندر دی برتی دا شوادہ نام ہے پنامد دی مورت تد ہی پرابت ہندی ہے جی کر من نرمل ہو جائے پگتی اندر دی ہے بار دا بہت تھوڑا کم ہے بار دا بھی اپنا پیراوہ کام کردہ ہے شروع کام کردہ ہے پگتی شروع یتھو ہندی ہے گروگران ساویدی پہلی بانی پہلی پوڑی سوچے سوچ نہ ہو ہوئی جے سوچیں لکھوا ماننو جات تک سوچہ پویتر نہیں کردہ ماننو نہیں بدلدہ ہے جیون جاد تک تد تک تیرا پلا ہون والا نہیں باروں پاہ میں اٹھار تیر تھا تے روز نہ پاہ میں گنگا تیر جو کار کرے گنگا دے کنارے کاری بنا لے پاہ میں روز نہ ساری کریا گنگا دے پانی نل کر تو کہندہ نے گنگا تیر جو کار کرے ہیں پیویں نرمل نیر بینہار نام نمکت ہوئی یوں کہہ رہا ہے کبیر کبیر جیے گل کہندہ نے پکی کر دینے پائی گروہ صاحب یہی گل اتھو ہی پکتی شروع کر دینے سوچا ہے سوچ نہ ہوئی سنسکر دا لفظ ہے سوچالے پویتر اتھو ہی ایک سر لینا ہے جے سوچیں لکھ ہوا لکھ ہوا رہی کیوں نہ شنان کر لے بار دا تو گروہ پادشاہ جی اپنا پچانوے سالان دا تذربہ گروہ مرداز پادشاہ جی جیوں میں لے باروں نرمل باروں تا نرمل جیوں تا میں لے تنی باروں نرمل جیوں تا میں لے تنی جنم جو ہے ہاریا سچ جاننا اوہ اس جگہ تیچ آئے بڑی پونجی لے کے آئے مالک نے سواسان دی پونجی دیتی کروڑا دے حساب نال سواس لگ بگ چھاسی ہجار چار سو سیکنڈ روج دی پونجی ہے سیکنڈ چھاسی ہجار چار سو سیکنڈ تکڑی کڑی کا لکھا مانگیا جیو کتر نو طور دا ہے چوویک انٹے ویچ کنی کو پرماتما دی یاد کننا کو پرماتما دے پیویچ جیون بتید کردہ ہے پرماتما دے پیار ویچ پرماتما دے حکم ویچ کننا کو سما بتید کردہ ہے اے ہے لکھے ویچ اے ہے منجل وال جان والا اصلی رستہ تو گروہ پاشا جی کہندے نے جڑے جیو جیوں میلے ہن باروں ساڑے ورگے پیک بنا لیندے ہن گیان بندے ہن پر آپنے اندر کچھ بھی نہیں تو نہ دیگا لکارے نے ہر جیو آپنے اندر چاہتی مارے کہ تے میں بھی اسے سی رشت نہیں آندہ باروں نرمل جیوں تا میلے تینی جنم جوے ہاریا جت تک پرماتما دی صفت صلاح نہیں پرماتما نال جڑنا نہیں تا گروہ پاسچا جی رحمت کرنا متہ سمجھنا پرماتما اپنی صفت صلاح چوندہ ہے ساڑے کیان نال کو دی صفت صلاح پوری ہو سکتی ہے یا ساڑے کیان نال کو وڈہ ہو سکتا ہے سارا جگت بھی صفت صلاح کرے جے سب ملک ہے آکھن پائیں وڈہ نہ ہو گیا ساڑے مارا کیان نال کاٹے بھی نہیں جانا ہوں نے تو پاتشاہ رحمت کردے نے پائی اس پرماتما دے گونا نو یاد کر تاکہ گونا کہندے کہندے تیرے اندر بھی اس پرماتما دے گونا آجان وہ سنتوکھی ہے وہ سب دا پلا کردہ ہے وہ سب نال پیار کردہ ہے تو پاتشاہ اگلی پنگتی وچ کہندے نے پائی اے تشنا وڈہ روگ لگا مرن منو ویساریا اے گندگی وددی کی میں ہے جو جو ترشنا ساڑی وددی ہے لالچ ساڑی وددی ہے ہور ہور دی پوک وددی ہے بس ایک کوئی گل ہے گروہ دارتی آکھ کری گروہ صاحب سمجھائیں پکھا پکھا مت کریں مت تو کریں پکھار انہوں کیوں سمجھا رہے ہیں میں پکھا ہوں میرے وست ربا تو کچھ نہیں کیتا لکھ چو رسی جن سری سب ساہ دیہ دار سارے اندھا حاصرہ پنگ کے جیون آپ بیتا ہوندھا ہے لوگتانہ تو پاتشاہ رحمت کردینے پائی کتے او دی صفت صلاح تو بینا بڑا سندر بچن ہے کبیر جی کہندے ہیں ایسا جگ دیکھیا کبیر ایسا جگ دیکھیا جواری سب سکھ مانگے ہیں نام بھی ساری جس مالک نے سکھ دینے نے او دے تو دور رہ کے انہوں پل آکے اس سکھ مانگدہ ہیں سواسان دی پونجی جواریاں مانگو انی پونجی لکھا کروڑاں ارباں سواس لے کے آیا سی او جواریاں مانگو چلے جواری دوے ہتھ چار اس دی کی دشا ہندی ہے جڑا رات ساری جوہ کھیڑ دا روے لکھر بیا کول لے کے دو لکھ دس لکھ کول لے کے بیٹھا ہوئے شویرے کھالی ہتھی ہوئے او دی دردشا کی ہندی ہے اتنا او سوچ سکتا ہے یا او دے پربارنا جڑا سمند دیتا ہے او جان سکتا ہے پاو جواریاں مانگو اے جیوان بربادنا کر ہے میرے مان اندروں بدلن دا یتنکار اے تشنا وڈا روگ لگا جو جو ہور دی پک ودی ہے لالچ ودی ہے پھر حک بائی حکار کرک کسے طریقے بھی بچے پالنے نے ودیہ پڑھانے نے کوٹھی ودیہ بنانی ہے یہ نہیں دیکھنا کس طرح بڑھنی ہے جنہی مرجی کرپشن کرنی پہ جائے ڈاکے مارنے پہ جانوں چوٹ بولنے پہ جان پھر تو میرا کام ہونا چاہیے دا سوارت تشنا نال سوارت ودہ ہے دوجہ بارے بندہ کدے سوچدہ ہی نہیں تو پاچھا رحمت کردینے اے تشنا وڈا روگ لگا سہز کٹے لکھ کو اٹھتا ہوئے ترپت نہ ہوئے کدے آئی نہیں شکدی مائی پاچھے پاوئے بین سنتوک نہیں کوئر آجائے جاتا کہ سمجھ نہیں آن دی سپن منورت برثے سب کاجائے تت تک گل نہیں بڑھنو والی تو پاچھا کہنے اے تشنا وڈا روگ لگا مرن منو وشاریا جیونو موڈی پولیتاں دی بڑا سوما پہ آئے حلے کی گل کردیں موڈی حلے تے بڑی عمر پہ ہی ہے پاو موت بھی پولی جان دی ہے جنہوں موت پولی جان دی ہے پھر او مارا چنگا کٹ سوچ دا ہے او اپنا سوارت ہی سوچ دا ہے میرا لاب کتھوں ہوئے گا کی میں ہوئے گا ویدہ میں نام اتم سو سنے ناہی فرینجیوں بیتا لیا اے جڑے ترم گرنتھ نے دوجہ تر باندیوی ترم گرنتھان دیویچ نام دی گال نام دی میمہ کیتی ہے پر سوارتھی لوگ نام نو پچھے رکھے کرم کانڈا ویچھ الجا دی دینے بہت ساریاں گلنا کرم کانڈا دیا نے آج چھنچر ہے آج منگل ہے فلانا گرہ ہے آج کنڈلی ہے آج ٹیوہ ہے سوارتھی لوگ نے نام نو پچھے رکھے نام دی قیمت نو پچھے رکھے کرم کانڈا نو الجا دیتا لوگ کرم کانڈا ویچھ جڑی پشلی پر آئی ہے ساڑے کو وہ ساری کرم کانڈا آتی ہے تو پاتشاہ بکشش کر دینے پائی جڑی گل تات دی ہے تیرے پلے دیا انہوں نہیں پھڑ دا کوئی کہہ دے یہ نیوری پاٹ کرو تو انہوں اے مل جائے گا اے والا شبد پڑو تو انہوں اے چیز پر آپ تو ہو جائے گی اُتھے بندہ بڑی تیجی نل پجدہ ہے پر ایدر نہیں جاندہ بھی شانتی ہوئے گی کیمیں ٹکاک کیمیں ہوئے گا رجیما کیمیں ہوئے گا سارے تر ہنگر انتھاں چا رب دی گل کیتی ہے ویدہ میں نام اتم بڑا چنگا نام پربو دے بارے دسیا گیا ہے ویشنو یاد کر اوہی سمرت ہے سب تو وڈہ ہے سو سنے نہ ہی ایک کان سن کے راجی نہیں پھر جو بیتالی ہے بیتالا جیدی چال بیتالی ہوئے پیر رکھنا نام دوئے جس طرح ہنسی کہنے کوئی شرابیہ تو ریا ہوئے بس تمہیں اس طرح دی چال بنا لی ہے تینوں سنسار ویچ چلنا آئی نہیں ریا ٹانگی نہیں مل ریا پھر جو بیتالیا کہنانک جن سچ تجیا کوڑے لگے تینی جنم جوہے پھاریا کہنے جنہ نے سچ دا تیاغ کر دیتا کوڑ دے وچ لگے ناشوانت متھیا پزارتیاں دے وچی جندگی گزار دیتی سچ جاننا انہ لوکہ نے اپنا جیون قیمتی جیمن لکھ چورا سی پرمتیاں دل لب جنم پائے ہوئے رے موڑے تم ہوچے رس لپتائے ہوئے اینہ پدار تھا دے وچ اینہ اوکھا اینہ قیمتی ہیرے جیسا جنم کوڑی بدلے جائے والی عوستہ وچ گزار دیتا کوڑے لگے تینی جنم جوہے ہاریا اس قیمتی جنم نو جواریاں وانگو دونوں ہاتھ چاڑ کے پشتاندے ہوئے چلے جاندے ہیں ہاں جی وحگرو صاحب جی جیوں نرمل باہروں نرمل باہروں تا نرمل جیوں نرمل ست گرتے کرنی کمانی کوڑ کی سوئے پہنچے ناہی منسا سچ سمانی جنم رتن جنی کھٹیا پلے سے بن جارے کہے نانک جن من نرمل صدا رہیں گر نالے کہے نانک جن من نرمل صدا رہیں گر نالے جی میں پہلا بھی سانج پائی سی کہ ساڑے جیون وچ اناند ایس کر کے نہیں ساڑے جیون وچ کھیڑا ایس کر کے نہیں کہ ساڑے بچنا وچ کچھ ہو رہے ساڑے ماندے وچ کچھ ہو رہے چلدہ پہ ہے کام مسی کو یہ ہو رہی کر رہے ہیں اینا تنہ دے ویٹ آپسی سمیلتا ہی نہیں ہے مانو کچھ ہو رہ سوچ دے کیونکہ کنوں پتہ لگ دے میرے مانویچ کی ہے جو گلت ملت سب سوچی جاندہ ہے میرے بچن تے لوگوں نے سننے نے اوہ بڑے ودیہ نے کیونکہ بندہ گلتے دوجہاں دے نالی کر دے نکلہ کون بول دے اوہ بڑے ودیہ ودیہ نے کام کرن لگیا اور سوچ دے بھی اوہ کام کرن جنہاں میں نو لاب ہو جائے دوسرے بھی دیکھن پر بہتی جیادہ نیم ایک نہ کر سکتن اوہ تھوڑی الاغٹانگ دے کر دے مانویچ کچھ ہو رہ بچنہ ویچ کچھ ہو رہ کمہ ویچ کچھ ہو رہ تے جیس کارن کارکے ایسی اندروں بھی ایک نہیں تے باروں بھی ایک نہیں اکثر کہندے یہ بندہ ہوئی ہے پہلنا تے پتنے کہ جی گلن کردہ سی آج تا میدن نوہ روپی بیکھے ہے بدل گیا ایسی کہنے بندہ اصل ویچ منوکھ جیڑا ہے نا ایسا الجیا ہویا ہے وہ اندروں باروں ایک نہیں دکھاوا ہے ترم دی دنیا بچ بھی ایس سے ترہی ہے باروں تے سڑھا لے باس بڑا ودی ہے بہت چنگ ہے دیکھ کے انجلا گئے تھا بھی ترم تے دے کولی ہوئے گا اے دے کولی گروہ دی بات سمجھ آئے گی بابا فرید جی نے بڑے پیارے بچن کے کہنے لگے فریدہ کان مسلح سوف گل کان دے وچ مسلح پا موڑے ہوتے ایسی مسلح رکھیا مسلح مسلمان ویر تارن کردے نے جدو نماز پڑھ دے نے نا وہ نیچے ایک کپڑا بچھاؤں دے نے انہوں مسلح کیا جاندے ہیں موڑے ہوتے رکھیا ایسی نمازی ہے ایسی نماز خدا نو یاد کرنے واسطے پانچ سامہ اے رابط نارک باتاں کردے ہیں کان مسلح سوف گل تے گل دے وچ سوفیاں دا پہراوا اس نے پایا ہوئے اس نے اے ہو جا پہراوا پایا جدے وچ اے ربی درویش نظر آوے دل کاتی گڑ وات زبان بھی بڑی مٹھی ہے گڑ ورگی زبان ہے پر کن دے دل کاتی دل دے وچ کینچی رکھی ویٹھا ہے اے پہراوا کان دے واسطے ہے لوکانو پروابد کرنے واسطے ہے لوکانو لٹن دے واسطے ہے سدگو کہن لگے بابا جی کہن لگے باہر دس ہے چاننا دل اندھیاری رات باہر ہوتے چاننی چاننے پر اندر ہنے رہی ہنے رہی انہوں کہن دے نے بھی جی تو نرمل نہیں ہے باہر ہوتے نرملتا نظر آ رہی ہے ایسے اتنا جدو ہندو ویر دے جیبنو ویکھیا تے اوتھے بھی باہر چاننا واوت ہے متھے دے اوتھے ٹکا لگا ہویا ہے تارم ایک چن اس نے تارن کیتے ہوئے نے گال مالا تلک لیلاتن اوتھے تے بڑا ودی اڈرس ہے دو اے توتی بستر کپاٹن دو دو توتیاں تارن کیتیاں ہیاں سر اوتے کپڑا بھی ہے دیکھن لگدہ بھی یہ دیکھو تارم ہے پاہر تے تو نیڑے ہو کے ویکھیا تے اگر سامنے آگی متھے ٹکا تیڑ توتی ککھائی ہاتھ چھوچوری جگت کا سائی ہاتھ بھی تے چھوڑی ہے لوکہ نو پرمان واسطے لوکہ نو لٹن واسطے اپنی روٹی چلون دے واسطے دنیا پار دے کرمکان لوکہ نو متھے چھ بڑھ دیتے ترم دے نا کہہ کے او کرو اے کرو او کرو اے کرو جنناوی دان دےنا کنو دےنا ہے بھرامن نو دےنا ہے ایس کارن کر کے انہیں ٹیر لگا دیتا آ پاپ دور ہوئے گا آ دان دے دو آ تیج مل جائے گی آ دان دے دو اپنا کار پر اندے واسطے ہون باہر تے چاندن نظر ہوں دا سی پر دل کنہ ہنیر ہے پھر جتو سادے ورگیاں دا جیو نے ویکھیا بیٹ سٹیج ہوتے بیٹھ کے ڈیڑھ ڈیڑھ کنٹاگل نہ کر دے نا بڑے وشے ہوتے مان کی ہے آتما کی ہے رابنوں کے میں ملے آ جا سکتا ہے ساچ کھانڈ کنوں کہن دے ہیں سیج وستہ کیڑی ہے پر کادے واسطے پیٹا ملنی ہے پیٹا سنگت نے پیسے رکھنے آگے میرے ورگے پھر بندے کہن دے نا کیا ہو جا پروگرام نہیں کوئی بہتا ودیہ نہیں ہویا بہتا ودیہ نہ ہوئی پیسے نہیں بہتے مڑے جیتے پہ ماننا اے ہے پھر اے ہو جا نووے کے میرے مالک نے کہا دیتا باہر گیان تیان اشنان باہر تے بڑا ہے نیرمل ہے پھائی گیان دیاں گلن تیان دیاں گلن باہر گیان تیان اشنان انتر بیاب پہ لوب سوان اندر تے کتا بٹھا ہے علال چی اے اس کار کے بہول دے کی چار پیسے آجن واد ساتھ گر کہن دے نہیں بھائی ایس طرح دی گل نہیں ہے سانو اتحاس بھی دست دے ساڑا بابا ستھرا جی ورگیاں نے اے گل سمجھائی جدہوں ایک جوگی آ جاندہ ہے نا باہروں سوا مل کے تے گرو سایب جی دینا گلن کر دا ہے بابا ستھرا جی پچھے کھڑے ہو کے جوگی نو پوری جاندے نے انہیں ایک بندہ انہوں وکھی جائے کسے نو وہ دا تیان جاندہ ہے کیوں انہوں کیوں ویخد ہے جس میں لے بابا ستھرا جی ورگیاں بابا ستھرا جی اشارہ کر دیتا ہے ایس طرح کر کے بھی کمال ہے ہون اے صبح آوک جی گال ہے کجڑا بندہ اشارہ کرے دو جی واری ہو دے والا تیان پھر شیتی جاندہ ہے دو جی وار تیان گیا پھر کوئی اشارہ اددہ کرتا تب یہ کی ہے تین چار اشارہ اے ہو جی کیتے ہیں انہوں گصہ چڑ گیا بیٹمینو شیڑ دے وہ اسے والے بابا ستھرا جی مگر پہ گیا بابا ستھرا جی تیج بہت سنفرتی لے بہت سنحات نہیں آئے انہیں آکے گرو سایب جی کوئی شکیت کی تی بھی تجھے کہ یہ ہو جی سکھ رکھے ہیں میں چھے سوچیا سی ترمدی گال ہوئے گی تو انہوں کوئی چرچا کرانگا بھی یہ ہو جی سکھ ہیں جنہوں نے تانگ تری کئی کوئی نہیں انہوں نے چھیڑے ہیں ستھگر جی کہنے لے کے وہ چھیڑنا لانے نہیں ہیں بابا ستھرا بڑا سمجھدار ہے اور یہ ہر ایک گھر بھی جی کوئی پاہ ہو ہونڈا ہے تو اسے گصہ نہ کر اسے انہیں بلا لینے ہیں بابا ستھرا جی نے بلایا گیا بابا ستھرا جی آگے کہنے سچے پادشاہ مارے گا تے نہیں حضور کہنے لے کے نہیں مارے گا پر انہوں اتراج ہے کہ تاڑے ہوتے تو اسے انہوں چھیڑے ہیں وہ کہنے لے کے نہیں سچے پادشاہ میں تے نہیں چھیڑے ہیں میں تے ویکھے ہیں کی ویکھے ہیں کہنے میں ویکھے ہیں باہر سوا تے میرے دماغ بچے گالہ ہونڈی اسے بھی سوا تے تدوں بڑھن دی ہے جو تو آگ ساری ختم ہو جائے تے میں کہنے لے اے دی بالی سوا اے پرتیت دستی ہے بھی اے دے اندر دا کرود بلکل ختم ہو گیا اندر آگ کوئی نہیں ہے پھر بھی میرے مان چاہے ہیں میں ویکھاں کہنے تھوڑا جا ہلایا بچے تھوڑا تمہا جا نکلے ہے پہلی باری میرے مان بچے بھی ہے کچھ اور میں دو جی باری ہلایا کہنے کچھ چنگارے نظر آئے سچے پاشا تے جی بار دے پاہم بڑی مات گیا اندروں باروں تے سوا ملی ہوئی ہے اندر تے آگ او سے اتنا دیا گیا ہے جوگی نو بھی سمجھ آگی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا سچے پادشاہ تیرے سکھاں دے اندر انہ چاننن ہے تو آڑے اندر کنہ ہوئے گا کہ تے ساڑے اندر بھی ہو جائے اسی باروں ہی نرمل بنی پھر دے ہیں اندر تے ساڑے او ہی ہیں تے ساتھ گروہ تانگروہ امردار جنے بھی آج اے ہی سمجھایا پکھنٹی نہ بڑے ہو دم بھی نہ بڑے ہو وکھاوے والے ترمی نہ بڑے ہو گر ساتھ گروہ کا جو سکھ کھائے سو پل کے اوٹھار نامتے آوے دا فرمان بھی سکھ کے ہوں کنوں کہنے کہتے باروں بار دستار بن کے اتنی کہتے ہیں پا سکھ سمجھی جاندے ہیں اندروں بھی وکھنے ہیں تے ساتھ گروہ جی سپورٹی چکین لگے جنہ نے ایک گل سمجھ لئی نا جیوں نرمل باروں نرمل باروں بھی سکھی اندروں بھی سکھی باروں بھی ترمی اندروں بھی ترمی باروں تا نرمل جیوں نرمل ساتھ گروہ تے کرنی کمانی انہ دی کوئی بھی حرکت اے ہو جی نہیں ہے جو ساتھ گروہ دے ان ساری نہیں ہے انہ دا بولنا ساتھ گروہ ورگا انہ دا ویکھنا ساتھ گروہ ورگا انہ دی چال گر سکھ میت چلو گر چالی گرو ورگی چالے ہونا دی ہر ایک کرم گرو ورگی ہونا دا ساتھ گر تے کرنی کمانی کون کی سوے پہنچے ناہی منسا ساچ سمانی ہون جڑی چوٹ دی خبر بھی نہیں پہنچ دی جب کن سو خبر پا آور تھا ساڑے اندر پہ بڑی خبر پہنچ دی ہے نما لیٹسٹ موبائل دا آیا ہے جی اس سے بھی لے لیل وہاں لیل وہاں کسے ٹانگ دے نہ آ لے نمی مارڈل دی گڑی آگی لیل وہاں لیل وہاں اس سے بھی لے پٹکنان سٹارٹ ہو جاندی ہے ما یادہ جنہاں بھی ستھار ہے انہی خبر سارٹیکل پہنچ دیئے تھے انہیں اسی ادھر والوں پہ جے پھر دے ہیں اسی لوڑ لئے نہیں خرید رہے یاد رکھنا لوڑ لئے نہیں خرید رہے اپاں ترشنہ لئے ہی خرید رہے ہیں بہتا ساتھگر جی کہنے لگے کور کی سوئے پہنچے ناہی منسا ساچ سمانی انہاں دیڑی منسا سی نا مان دی اچھا سی جڑی وہ ساچ دے وچی سما گئی اور ساچتوں علاوہ انہاں کیسے ہور دی پوکھ نہیں ساتھگر کہنے لگے جنم تیسارے انہوں ملیا سی ہے بھی بڑا رتن سی کیمتی سی پر کھٹے ہاں کسے کسے نہیں ہے رتن گوایا بہت ہی آنے ہیں ہیرے جیسا جنم ہیرے ورگا ہے نا آپ جنہیں پنگتی پڑی ہے پر جا کسے بدلے رہے ہیں کاؤڈی بدلے جائز ٹانگ دن آ رہے ہیں بہت کٹنے ایسے گرمک پیارے جو ایس لاہی نو کھٹ رہے ہیں ہی ہاں کھٹ چلو ہر لاہہ بہت ورلے نے ساتھگر کہنے لگے جنہیں اندروں باروں نرمل ہو گئے نا جنم رتن جنہیں کھٹ لیا پلے سی ون جارے اوہ ون جارے چنگے نے ہونہ ون جارے نے سوکھا سمجھے نوازتے وپاری سمجھ لیے دکان دار سمجھ لیے ہون جڑا دکان دار باروں بھی او دے جڑے برتن سڑے میلے کو چیلے ہون تے جڑی او دی دکان ہے او بھی بلکل گندی ہووے مکھیاں مچھرا نال پر ہی پئی ہووے تیرا سمان بھی او چپیا ہووے او بھی سڑیا گلیا پیا ہووے تے سو دی دکان تے کون جائے گا کوئی بھی نہیں جائے گا اے تے بڑا گندہ ہے اے تے کوئی چیز نہیں خرید نہیں تے جڑا دکان دار جیدی دکان ہے این صاف صفحہ چٹ این ڈد منگو چٹی لگ رہی ہے او سمان برتن بھی جڑا ہے گا ہے بڑا ودی ہے پا جڑا برتنان دے بھی چھ سمان ہے دال پائی ہو چھ پتھر لے پہ ہے جڑا سودا پایا ہو چھ ملاوٹ ہوئی پہی ہے ایک قدی وارتیں چلے جاں وانگے ایسی ویگ کی بھی دکان بڑی صاف ستھ رہی ہے پر جس ویلے کارا کے سمان بنایا کھان لگیاں پتہ لگے تے کرک بڑی آ رہی ہے اے جے بھی تے پتھر بڑے آ رہے ہیں دو جی واری کون جائے گا او دی دکان تے سگن لوکی کی کہن گے بھئی او دکان تے نہ جائے او تے ٹھاک گیا نہیں رہا او تے بڑا پیڑایا گیا او میں لے کے آئے جی سمان بھرکل چنگا نہیں نکلیا او تے دساوی آنو گلت اسے گا اپنے آنو بھی کہتے پولو کے توسی بھی نہ فاس جائے ہو کی خیالہ بھی راب فاس جائے گا ازید اکدی واری بھیر فاس جائے مانگے سا نو پتہ نہیں ہے رابنو تے اندر دی گل ساری پتہ ہے میرے ورگا بندہ بارو چنگا چنگا بن جائے تے اندروں میلہ کچھ ایلا ہوئے راب آ جائے گا نئی رابنو پتہ ہے بھی ایدی بارلی صورت چنگی ہے اندر سمان تے کام کرود لو مہنکاردہ پائی پھردہ ہے انہیں نہیں ہونا ساتھگور جی کہن لگے پلے او بن جارے نے جڑے جیوں تے باروں نرمل نے جنم رتن جنی کھٹیا پلے سی بن جارے کہہ نانک جن من نرمل سدا رہے گھر نہ لے جنہ دا من نرمل ہے دیکھو جنہ دا من میل ہے نا او ہی گرو دے نال نہیں رہن دے پھر اپا ایک پیمان نہ رکھی نا اپنے کول جے تے بانی دا پاٹ کرن لی من کردہ ہے میں کہنا من کردہ ہے دماغ دیگا نا سوچنا من کردہ ہے پھر تے من نرمل ہے تے جے من نہیں کردہ جے کیتن کتھا سنن لگیاں سنوبہ سین یا آئی جاندیاں نے من نہیں لگدہ کالا پیندہ ہے پھر تے نرمل نہیں ہے گا پھر تے میل ہے جے سیج پاٹ کرن واتے سمائن ہی نکر رہا چھتی بانے من کول پھر تے من میل ہے کیونکہ سادگر کہندے کہہ نانک جن من نرمل جنہ دا من نرمل ہے نا سدا رہے گرو نالے ہوتے میشہ گرو دے نال رہن دے لے کوئی بھی کام کسے بھی ویلے دا کام ایسا نہیں ہو سکتا جو گرو تو الٹ ہوئے کار دا کوئی بھی کارج پا میں بچے دا جنم ہوئے پا میں بچے دا اناند کارج ہوئے پا میں بچے نو پڑاون دی گال ہوئے پا میں بچے نو گالبات کرن دی گال ہوئے ساڑی تے گالبات بھی گرو مو کھچنی ہے گی اسی کنیک جاگرو کان اپنے بچے نو گرو گران صاحب جنہ جوڑن دے لئی کسانو نہیں پتا کہ ساڑے بچے نو جے پنجابی گرمو کھی نہیں آئی تے انو پاٹ کرنا اکھا ہو جانا کنو نہیں پتا دس ساڑے بچوں سارے انو پتا ہے تانگرو گران صاحب جی گرمو کھی لپی دے وچنے تے ساڑے بچے نو جے گرمو کھی لپی نہ آئی تے ساڑا بچہ پاٹ نہیں کر سکے گا کنیک جاگرو کان اپنے بچیاں دنالے ہندی چھ لگے ہوئے ہیں بچیاں دنالے انگریجی چھ لگے ہوئے ہیں اے دا مطلب بچیاں دنالے بول چال بھی ساڑا گرو ان ساری نہیں ہے میں نے کہنے دا دجیاں پا شاہاں نہ آن انہوں ہندی بھی آوے انگریجی بھی آوے اور پا شاہاں بھی آن پر گرمو کھی ساو تو پہلنا آوے پہلا کوئی ماں بولینے بھی شد دے ٹھیک ہے چاچیاں دا صدقار کرو تایاں دا صدقار کرو مامیاں پو آدھا صدقار کرو پر مانو پھول کے ایک دا ہو سکتا ہے گرمو کھی ساو تو پہلنا ہے بچیاں دنال پنجابی ویچہ سی گھل کریے کام کار کرن لگیاں گرو چیتے ہوئے بول چال ویلے گرو چیتے ہوئے حضور کہندے نے اوئی ہے جنہ نے اے جنم رتنو کھٹ لے ہے کہہ نانک جن مان نرمل صدا رہیں گر نالے اوہ ہمیشہ گرو دے نال رہندے ہان کدے بھی انہ دے جیون ویچوں کوئی ایسا کارج نہیں ہندہ جو گرو تو الٹھ ہوئے جی جے کو سکھ گرو سیتی سنمکھ ہوئے ہوئے تا سنمکھ سکھ کوئی جیون رہے گر نالے گر کے چرن ہر دیتی آئے انتر آت میں سمالے آپ شڑ سدا رہے پرنے گر بین ابر نہ جانے کوئی کہہ نانک سنہوں سنٹو سو سکھ سنمکھ ہوئے کہہ نانک سنہوں سنٹو سو سکھ سنمکھ ہوئے گل گوڑا دی شب گوڑا دی کار رہے ہیں بار بار نال نال طریقے داسرے نے ٹانگ داسرے ہیں کس طرح شب گوڑ ساڑے اندر آسک دے ہیں شب گوڑ کتھوں پر آپ تہونگے ایک گلنا داسرے ہیں اشارہ کار رہے ہیں جے کو سکھ کھکے تلے پاکڑ ہے کسے ایک سکھ دی گال ہے جے کوئی سکھ گرو سیتی سنمکھ ہوئے جڑا جیو گرو دے سنمکھ رہندہ ہے پاو جڑا گرو نو ہر ویلے حاضر ناظر سمجھ کے انگ سنگ جان کے اپنے جیوندہ ایک ایک قدم رکھ دا ہے سنمکھ گرمکھ دوسرے پاسے بے مکھ منمکھ جڑا رب تو ٹھٹا ہویا ہے اپنے والی موں کی تری بیٹھا ہے مانو وال موں کی تری بیٹھا ہے تو گرو پاچھا جی کہنے جے کو سکھ کوئی سکھ گرو سیتی سنمکھ ہوئے ہوئے تا سنمکھ سکھ کوئی جیون رہے گرنالے او دا مان ہمیشہ گرو نو سمر پت ہوئے ہمیشہ گرو دے اپدیش وال او دا مکھ ہوئے تیان سورت ہمیشہ گرو نے کی کیا سی میں سویرے نتنے مجھ کی پڑیا سی پاٹھ دا کی سنیا سی گرو گرن ساج بڑا سندر شبد آیا سی لگ دا کیول یہ میرے واسطے ہی بنایا سی یہ سنیا میرے واسطے ہی رب نے سپیشل کیتا ہے پیجیا ہے آج جیڑا میں شبد پڑیا ہے آج جیڑا حکم آیا ہے تو گرو پاچھا جی بکشش کر دے ہن پائی ہوئے تا سنمکھ سے کوئی جیون رہے گرنالے اوہمیشہ ہی مان کر کے گرو دے نال رہندا ہے پاو گرو کون ہے شبد شبد نال سانج بڑی رہندی ہے شبد دے گیانال جڑی ہے سانج بڑی رہندی ہے سورت وچھ شبد ہندا ہے ہر ویلے پی بنیاں گیندہ ہے پی کیاں دے سلائیاں نینی پاو کا کارسنگا رہو اندر پی تے پاو پیار بنیاں رہندا ہے پھر اپنے چرن جدر پٹک دے پھر دے سی ادھر جان دوں ادا چیت نہیں کردہ ہونتے گرو دے سنمکھرندہ ہے ہونتے گاندہ ہی نہیں ہے چرن چلو مارک گو بند مٹے پاپ جپی ہے ہارگی نمک پر بھی پرماتمانو یاد کرنال سرط جوڑنال سنمکھوڑنال گرو دے پاپ کٹنے شروع ہو جاندے نے میل کٹنے شروع ہو جاندی ہے پھر دا نرمل ہونا شروع ہو جاندہ ہے پر ساڑھے ورگے ٹیٹ ست گر ساچا کیا کر ہے جو سکھا میں چوک اندہ ایک نہ لگئی جو بانس بجائیہ فوق بانس وچ ایک پاسوں فوق مارو دجھے پاسوں نکل جاندی ہے من جانت سب بات جانت ہی اوگن کرے کہے کی کشلات ہاتھ دیپ گوا دیوہ پڑیا نیرہ ہے پا میں چاننا ہاتھ وچ ہے پر اگے خو نہیں دیکھتا پھر خوویچ گردہ ہے پتہ ہوں دے اگے خو ہے گرو تو سنمکھ کے بے مکھ ہو کے شرمندگی اٹھانی پڑ دی ہے تو گرو پاچھا جانتی ہے پای تیان کر گرو دے سنمکھ رہے ہیں ہر وے لے گرو دے اپدیش نو شرط وچ رکھ پیکے چرن گرو انگا دیو جی مہاراج پیکے چرن انہا چرنہ نا کوئی صدہ نہیں پہنچ جاندہ ہے یہ چرن تا سب کو لنے کی نگو پہنچ گے جت تک انہا چرنہ وچ چلن وے لے پہن ہی پیدا ہوئے گا یہ میرا رستہ ہے گرو میں نو اس پاسے ترن نو کہندہ ہے اس پاسے چلن نو کہندہ ہے کہ ہوڑ دا ہے روک دا ہے پائی جننے کمی نائیں گون تے کمڑے ویسار مت شرمندہ تھیویں شائن دے دربار ایسا کام مولے نہ کیچے بار بار اے مننو آوازہ مارنیا چند پیندیا ہن تو پاتشاہ کہندینے پائی اے گرو دے سنمکھ رہا ہے پیکے چرن تیرے چرن پیہ ویچ چلن کار پاؤ کے انہا ہتھا نہر کے سدہ برا نہ ہو جائے انہا بچوں پیار نکلے لوئن سرط کرے اے اکھاں جڑیاں نے دیکھ کے رستے تے چل دیا نے اے دی جگہ سرط ویچ تیریاں اکھاں دے بڑی وری تو اکھاں کھا بیٹھیاں نے بڑی وری پٹھے پاسے تور پیندیاں نے پتہ ہندے چال پیندیاں نے پر آپ نے اکھاں دی روشنی پچھوں جڑے بیٹری ہے وہ گرو دیل ہے گرو کو سکھ گرو کو پچھ رستہ لوئن سرط کرے ہو نان گرنٹی ہے گرو انگ دیو جی کہنے نانک کہہ سیانی ہے اے او کانت ملاوا ہوئے اس طرح پتی پر میشربہ ملاب ہو جاندہ ہے جے کرتے ہیں گرو دے دسے مارک تے ترنا آجائے تو جے کو سکھ گرو سیتی سنمک ہوئے ہوئے تا سنمک سکھ کوئی جیو من کر کے سمرپت انکنڈیشنلی سرندر کوئی شرط نہیں ڈبا اے کریں گا تے میں چالی دن اے کریں گا تے تو اے کرتے نہیں گر جا میل لیو دیار ٹی پہ درواریا کوئی شرط نہیں رکھنی اے ہے سمرپت جیو رہے گرنالے گر کے چرن ہردیتے آئے انتر آتمے سمالے گرو دے ابدیشنو ہردیچو وسا کے رکھ گرو دی یادنو ہمیشہ ہردیو چو وسا کے رکھ سمال کے رکھ تو کہنے دینے انتر آتمے سمالے آپ چھڑ اپنی مت چھڑ دے گر کی مت تو لے اے آنے پگت بینا ڈوبے بو سیاں تو اے گرو دی مت ہردیو چو سا اپنی مان مت چھڑ دے بس اے ہی سادن ہے ستگر کی جسنو مت آوے سو ستگر ماہ سمانا وہ سما جاندہ ہے لین ہو جاندہ ہے آپ چھڑ سدا رہے پرنے گر بن عور نہ جانے کوئی لکھ کوئی کے اے در بڑا سکھ ہے اے در بڑا سکھ ہے اے در آو بڑا سواد آندہ ہے اے در تا سرط بڑی اچھی چلی جاندی ہے نہیں پائی اے تاں او ہے پٹکیا ہویا بندہ ہے آج اے تھے کالوتھے کالوتھے اے دیاں اکھا ہے ہی نہیں اکھا ہوندے ہوئی اندہ ہے اندے کہہ رہا دسیہ گرنگ دیو جی مہاراج اندے کہہ رہا دسیہ اندہ ہوئے سو جائے ہوئے سجاکھا نانکا سو کیوں اجڑ پائے جڑا آپ سجاکھا ہے جنہوں گرودیاں اکھا مل گیاں وہ کیوں ہی در در پٹکتا ہے منہ مارک ٹھاک نہ پائے کسے نے کیا ہے برطر اکھلو جی کسے نے کیا ہے اے کام کرلو جی بڑا کام ہو جائے گا پر گرو دیگال پول لی گیا چھوڑے آن کرے پا کھانڈ نہ او سوہا گھن نہ او رانڈ تو پاتشاہ رحمت کر دینے بس اے ہے صدا رہ پڑھنے سمر پت رہے گرودیاں اوار نا جانے کوئے کہہ نانک گرنٹی ہے سنو سنتو سو سکھ سنمکھ ہوئے او سنمکھ ہو جند ہے اسنو گرمک کیا جاندہ ہے انہوں لوگ پر لوگ جے کو گرھتے وے مکھ ہووے بین ساتھ گر مکت نہ پاوے پاوے مکت نہ ہو رتھے کوئی پشوہ بیبے کیا جائے انیک جونی پر میں آوے بین ساتھ گر مکت نہ پائے پھر مکت پائے لاغ چرنی ساتھ گرو شبد سنائے کہہ نانک ویچار دیکھو بین ساتھ گر مکت نہ پائے کہہ نانک ویچار دیکھو بین ساتھ گر مکت نہ پائے جدو سی ہور جیوانو دیکھ دے یا نا انہاو چھ پھیر اناند نظر آن دے سویرے سویرے پنچھی کمیں چہچو ہون دے نے کمیں خوش لگ دے نے جنگلے ویچ بے شک خوف بڑیا ہویا ہر ویلے بھی شیر آدک جانور کے تے ہیرن ورگے جانورا نو کھا نہ جائے پر پھر بھی او کمیں خوشی دے ویچ لنگا لگاندے ہوئے او اپنا جنم بتید کر رہے نے دیکھن چھ لگ دے بھی جیوان چھ اناند ہے جس ویلے مور پہل پوندے لگ دے بڑا خوش ہے جس ویلے ایک بندرورگا جانور ایک تو دوجی تھاں دے اتے چھالا لگاندہ ہے ایک درخت تو دوجی تھاں دے بڑے اولاس دے نا جاندہ لگ دا بڑا خوش ہے پر منوکھ دے جیوان دے ویچ انہا اناند نظر نہیں ہوں دا انہی خوشی نظر نہیں ہوں دی او دا کارن ہے اے موقت نہیں ہے ہے باقیانو بھی کوئی نہ کوئی فائی پہی ہوئی پر انہو جیادہ فائیاں پہیاں ہوئی آنے اسی گربانے ویچو کئی واری اے بچن سانجے کیتے ہونگے میں اشارے ماترگال کران جدو ہاتھی دیگل کریئے فائی انہو بھی پہی پر جیادہ فائی دا زور کام دا ہے کام روگ میگل بس لینا ہے روگ پتنگے نو بھی ہے فائی انہو بھی پہی ہے پر انہو ایک فائی پہی ہے درشت دا او دیکھ دا لائٹ نو جاکے ادھے اتے بار بار اپنے ٹکرہ مار دا ہے درشت روگ پاچموے پتنگا ہے گی فائی پہی ہوئی ہیرن نو بھی ہے کاندہ روگ لگا ہویا اس نو او کنڈے ہیڑے دی آواز سنکے سد بودھ اپنی پول جاندہ ہے تے او تھی پہنچ جاندہ جد شکاری ہوئی ناد روگ خپ گئے کرنگا ہے گی فائی پہی ہوئی مچھی نو بھی زبان دی ہے او سواد کر کے کنڈی بھی چپنا آپ مسال اندی ہے جیوہ روگ مین گرسیان نو ہے گا ناکدہ روگ پورے نو ہی او بھی جاکے فولتے بیندہ تے اڈنا پول جاندہ تے ہولی ہولی کمل دا پھول بند ہندہ تے پورا اپنا آپ ناش کرا بیندہ سادکو کہنے باسن روگ پور بن سان نو ہے گا روگے نا نو پر ایک کی کی ہے بندیاں تیرے بھی تزاری ہیں زبان دا چسکا بھی تیرے بیچ کرنا نا سنن دا چسکا تیرے بیچ آج نے مباہر رکھی پھر دیاں سے ٹوٹے ہی کرنا بھی چپائیاں بہتی آنے پتہ ہی نہیں کی کی سننے جاندے ہیں میں تے بہت حیران ہونے سادھے کارویچ وہی پراؤلوم ہے نوجوان بچے نو کہہ کہہ کے ہم جائیے نا بارہ ایک وجہ تک پتہ نہیں کی سننے دے رہے ہیں ایدہ مطلب کاندہ روگ تے لگا ہویا ہے اکھاندہ روگ لگا ہویا ہے بندے نو پتہ نہیں کی کی دیکھ دا ہے جڑا پتنگا ہے اوہ تا لائٹ دیکھ دا ہے تے اتھے ہون دا ہے اس تے پتن جڑی چیز دے دیو دے مگر دوڑ جانے اسے اسے بھی لے بندے نو تے ساریاں فائیاں پائیاں ہوئی ہیں اس کارکیدے جیون ویچ انہاد نہیں ہے کام کرود لوو موہ اہنکار سارا کجیدے اندر توڑ توڑ کے پریا ہویا نکو نک پریا ہویا ہے کام کرود نگر بہو پریا بہت زیادہ پریا پریا ہے اور ساتھگر جی کہندے نے جے گروہ کل آئے ہی نہیں تو کیسے پابن پچن پڑ دیاں کام کرود نگر بہو پریا مل سادھو کھنڈل کھنڈا ہے سادھو گروہ نو ملکہ ہی ادھے ٹکڑے ٹکڑے کیتے جا سکتے ہیں تے گروہ کل گئے کوئی نہیں گروہ کل دوڑ دے ہی رہے اسی پھر ساتھگر کہند لگے جے گروہ تو دوڑ دے رہے نا پھر مکت کوئی نہیں ہونا جے کو گروہ تے وے مکھو وے بھن ساتھگر مکت نہ پاوے ساتھگر تو بنا اے نا تو خلاسی کوئی نہیں ہونی بندہ کیوں انا ہورترکیہ مسیاہ جا رہے ہیں پہلے انا لوبی نہیں سی پہلے انا کرودی نہیں سی پہلے انا کامی نہیں سی پہلے انا جادہ بیبچاری نہیں سی پہلے انا پریشتہ چاری نہیں سی پہلے اڈا وڈا لٹیرا نہیں سی جدا ہون بڑی پھر دے وڈا کارن کی ہے ترم دا لباس تا ہے گا بوتیاں کل پر ترم نہیں ہے گروہ دیاں گلہ آتے ہے گیا نے پر گروہ دی وچار جیون وچ نہیں ہے جس کارن کار کے موقت نہیں ہے اسے گوہر فس گیا ہے ساتھگر کہندے نے جے کو گرتے وے مکھ ہوئے وے مکھ ہوئے سمجھنا وے مکھ کیمیں سوچانگے اپنے آپ لوگ کیمیں ویکھانگے ایسی ہے گے کی نہیں ہے گے سویر تو لے کے شام تک کنہ ہی کام کیتا انہوں نے لسٹ بنائیے پھر دیکھئے بھی کنہ کنیک پرسنٹ ہے جو گروہ انساری ہے کنیک پرسنٹ اٹھن تو لے کے راتی سون تک جے کتے دس پرسنٹ نمبر بھی نہ آن دو پرسنٹ نمبر بھی نہ آن ساتھگورت کہیں دے بیس بسوے دیگال ہونی چاہیے تھے تھے گروہ دا مان بھی بسوے مننا چاہیے تھے پرے تھے دو پرسنٹ نمبر بھی نہیں آئے ساڑے پھر وے مکھی ہے نا سی ساتھگورت کہیں دے جے کو گرتے وے مکھ ہوئے بین ساتھگور مکتنا پاوے پاوے مکتنا ہورتھ ہے کوئی پچھو ببیکیاں جائے ببیکی کہیں دے نے گیانوان ہم ایتے بڑا حیران ہو جانے ہیں گیانوان نو ببیکی کیا جاندہ ہے پر اے تھے اپنے آپ نو ببیکی کہن والے گروہ تو الٹی کا آرج بوتے کری جا رہے ہیں کئی ایسے ویر بھی ملے نے جڑے کہن دے اسی دیگ نہیں لیندے حد ہو گئی پرشاد نہیں لیندے کیوں پائی پرشاد کیوں نہیں لیندے کہن دے کیوں کی ایک ایسے ہور جتھے والے انہیں بنائے ہیں ساڑے جتھے والا کوئی بنائے گا تاں اسی لمانگ نہیں تنی لیندے کیوں اسی ببیکی انہیں ہیں اے کی ہو جائے ببیکی نے اسی کدھر تو رپے ایسے بھی بندے ملے نے جڑے نلکے نو مانج رہے نے نلکے نو کیوں مانج رہے ہو اسی پانی چکڑنا ہے پانی تے باروں دھوڑنا نکلنا پانی تے اندروں نکلنا اندروں کیوں میں مان جاؤں گے باروں ہتھی مانج کے انہوں سی پویتر سمجھ رہے ہیں ممبئی دے ویچ اچھے تک بھی ایک واری گال ہو چکی ہے بھی امرت سنچار دے ویچ سیوہ جنا دی لگی اونا دے اوتے اے مات پروہ بھی سی پہلے ہی تھوڑی جی لیڈ سی گا کام تے جیسے بھیلے شروع ہویا جال آیا کہ جال کتھوں لے کے آئے کہن دی جی جال ہو جی لے کے آئے ساپ ستھ رہے تے لگا ہویا ساڑھے وارٹر فٹ نہیں نہیں اے تے کھو دا ہونا چاہی دا ہنو ممبئی ویچے کھو کی تھا لبے پاتا نہیں کنی مشکل دنا کھو لبے آ اوتھوں پھر پانی پرک کے لیے آیا جہاں دوں آیا کون لے کے آیا پانی اے لیک ہے اے لیک ہے اے تا ساڑھے جسے دا ہی نہیں ہے دواراں جائے گا کوئی کی داندی ایسی کہانی منا لئی ببے کی دا مطلب تا سی گیان وان ساتھ گو کہن دے پچھو ببے کیاں جائے بیب ایک بیب کہن دے دونو دو چیز جانے ایک ہے گلت تے ایک ہے ٹھیک جیڑا گلت تے ٹھیک دو چیز جان ویچوں ایک صحیح چیز نو چون لے انو کہن دے ببے کی ساچتے چوٹ ویچوں جڑا ساچنو چون لے ساچنو پہچان لے انو کہن دے ببے کی اے تے کرم کانڈا دا اے تیر اپنے سر تے چکلے آتے اپنے انو ببے کی کرنا شروع کر دیتا سی کنے کار پاٹ گئے کنے کرام چے لڑائیاں ہو گیاں اے ہو کارن کر کے سنو سمجھ نہیں آئی ساتھ گروہ تے گیان وانا انو کہن دے نے جو گرو دے ان ساری چل دے نے ساتھ گروہ کہن دے گروہ تو بنا کس سے بھی تھا ہوتے مکتی نہیں ہے تو سی جے میرے تے پروسانی کر دے نا تے گیان وانا انو جا کے پچھ لو او بھی اے ہی کہن گے گروہ ضروری ہے جی انو بچے تے جنہ نے حج تک گروہ نہیں دارن کیتا یاد رکھنا جے ساڑے بچیاں نے امرت پان نہیں کیتا نا تے گروہ دے لڑھا جے لگے نہیں ہیں تے امرت پان کرن تو جنہ نے ایک وار اسیج پاٹھ ہی نہیں کیتا کیا لینڈ دے نا حالی انہ نے گروہ دے درشن کیتے نہیں ہیں امرت تو شروع ہو کے تانگرو گرنسہیب جی دی وچار تارانو سمجھ کے جیون وچ اپنان تے سفر سی کرنے تے ہتھ شروع نہیں کیتا سکھیانے ساتھ گروہ جی کہن لگے پاوے مکتنا ہورتھے کوئی پچھو ببیکیاں جائے انیک جونی پرم آوے ون ساتھ گروہ مکتنا پائے جنہیں مرجیاں جونہ وچ پٹک پٹک کے آ جائے جات تک ساتھ گروہ دی پرابطی نہیں ہے اوہ دو تک مکتی نہیں ہے پھر مکت پائے لاغ چرنی گروہ دے چرنانا لاکے پھر مکتی پرابط کر لے گا کیوں بھی پرابط کر لے گا کہنے کہ جڑا گروہ کو چلے گیا نا جڑا گروہ کو چلے گیا گروہ انہا کر پالو دیا لو ہے انہیں شبد دے ہی دینے گروہ کو شبد دا پڑنا رہے کوئی بھی آکے بے جائے کسے بھی جات دا کسے بھی ترم دا مانویچ پاوے نفرت کرنوارا ہی آ جائے گروہ نے انہوں بھی شبد دے ہی دینے انہوں بھی شبد سنانے ہی سنانے ہیں تے گروہ دا شبد اے دے وچے انہا امرت ہے جڑا بھی پی لے گا او دے بندن کٹے جانگے ساتھ گروہ کہنے ہیں پھر مکت پائے لاغ چرنی ساتھ گروہ شبد سنائے ساتھ گروہ پھر شبد سناندھے جو ترکی بانی ہے جو خسم کی بانی ہے جو واہ واہ بانی نرنکار ہے جو رب دے کلوں آیا ہویا فرمان ہے ساتھ گروہ او دے چولی وچے پا دن دے کہہ نانک وی چار دیکھو پائی تُسے وی چار کے وے ایک لوگ تُسے پڑے لکھے ہو تُسے دنیا وے کھی ہے رب جنے دماغ دیتا ہے چلدہ واد دو کہنے دے وی چار کے بھی ویکھو اپنے آپ اپنے اندر ادھا وشلیشن کر کے ویکھو کہہ نانک وی چار دیکھو وین ساتھ گروہ مکت نہ پائے ساتھ گروہ تو بینا جیوان دے وچے ویکاران تو مکتی نہیں پرابت کیتی جا سکتی جے کو سکھ گروہ سیتی سانمکھ ہو وے ہو وے تا سانمکھ سکھ کوئی آو سکھ ساتھ گروہ کے پیارے ہو گاو سچی بانی بانی تاں گاو گروہ کیری بانیاں سر بانی جن کو ندر کرم ہو وے ہر دیتنا سمانی پیوہ امرت سدارہ ہر رنگ جن پیوہ سارنگ پانی کہے نانکھ سدا گاو اے ہر سچی بانی کہے نانکھ سدا گاو اے ہر سچی بانی گروہ پاتشا جی تیسرے جامعے بچ ایک آل کیا رہاں آو سکھ ساتھ گروہ کے پیارے ہو گاو سچی بانی سچی بانی دی گال ہے جو تردر گاتوں ترکی بانی آئی تن سگلی چھنٹیں مٹائی کس طرح لوگ آجدے یوگویچ تھوڑی جی تھال پہ ہی ہے کس طرح کچھیاں بانیاں لوکانیاں بڑائیاں ہویاں کتاوہاں پیسے کمان واسطے اے بھی پول جاں دے ہیں سچی بانی ہے یا کچھی بانی ہے بہت سارے لان اینڈ دا کوئی لاب نہیں ہے میرا ساری عمر کیسٹاں دا کام رہا ہے آرڈیو ریکارڈنگ دا کام رہا ہے تیچالی سال کام کیتا ہے بڑے راگیاں نلوا پہندہ رہا اے ہو جے راگی مہان ریکارڈنگ واسطے پیٹا پوچھی سیوہ پوچھی کہ اندھا جی تسی کھیڑی بانی کرانی ہے پچھی بانی کہ گروگران صاحب دی بانی تانہ ہے وہ بندہ جنہیں کیا بھئی جڑے کچھی میں کہا جی کچھی بانی کہڑی ہوندھی ہے کہ اندھیں جڑے اسی شبد پڑھ دیا لکھو جڑے گروگران صاحب سے نہیں ہیں اوہ دی پیٹا دس ہزار ود تے جڑی گرو دی بانی ہے اوہ دی دس ہزار کٹ اجی چل دے ہی ہو یہ شبد نے رکھی چرنا دیکھو آج آن والا بچہ انہوں جنہ مرجی کہلو سمیہ دن سے کہا دیکھو جی بانی میں آپ راگی کل سونی ہیں اے تا پکھی گروگران صاحب دی بانی ہیں اے پلیکھے پرمپان وستے ایک نہیں سکھتے آسویچ بہت سارے رلے پائے گئے بانی بچہ بڑی کوشش کیتی گئی پریتھی چندے پتر میرمان نے گرانت لکھ دیتا مہلا چھے وانی بانی لکھنی شروع کر دیتی ست گرداتے تُسی کارڈان دے پڑ دیو ست گرداتے پرم پیاجند ہے پلیکھا پیاجند ہے ست گرداتے کاجر چایا اپنی میر کرائی دسنا کارج آپ سوارے اے تشدی وڑی آئی گروگران صاحب دی بانی نہیں ہے کچھی بانی ہے اگے پتہ لگ جائے گا کہندے کچھے سن دے کچھے کچھی آنکھو کھانی ایک کچھے لوکانے جنہ نے وہ پار کرنے واسطے اون انو پیسے مل دینے تو گیت لکھ دین دے ہیں تو پاچھا رحمت کرن بکشش کرن اے بہت سانیاں بڑیاں تو انو بجارچ ملن گیاں پینتی اکھری دا کوئی نام نشان نہیں گروگران صاحب سر لیکھ پینتی اکھری پران سنگلی اون معاشی دی کتھا اے ہو جے کنے ہی گرند ساڑے بار آئے وسیعت ناما کیچین ایک نامی جے دیوے خداے کچھیاں مانیاں جو دوں دیکھیا بہی ہون پنجوے پاتشاہ تو بعد پنجوے پاتشاہ تو پہلے اے چیزیاں شروع ہو گیاں پنجوے پاتشاہ دا اناند کارج اٹھارہ سالچ ہو گیا اٹھارہ سالچ گلگردی ملی پچھیاں سالچ اناند کارج ہو جا ساتھ سال پھر اولاد نہ ہوئی اے بڑے لوگ تیار ہو گئے بھی ہون بانی دیا لچنا کچھیاں بانیاں بجار ویچ آ گیا تو پاتشاہ آج بھی گروہ کا رویچ کوئی آئے کچھی بانی بولے سا نو جرت کرنی چاہی دیا آئی کچھی بانی ہے گروہ دی بانی اے نی بانی اے ڈا وڈا کھ جانا گروہ پاتشاہ کنے سال کتھے کتھے اکھیتے آئے کو مدیرے تے اے بانی کٹھی کی تھی تو پاتشاہ رحمت کرن اے کچھی بانی دی گل ہے جڑے تارنا لاکے ریت مریض اچھ لکھیا کس نے تارنا لاکے پڑھنا ہے بانی نو بھی پڑیا جا سکتا ہے کچھی بانی دی لوڑ نہیں اس کارویچ آؤ سکھ سدگرو کے پیاریو گاؤ سچی بانی پھر گل نو دو رایا بانی تا گاؤ گرو کےری کےری مطلب دی گرو دی بانی بانیاں سر بانی جس بانی دا کوئی مقابلہ نہیں جس بانی دے گائن کرنل جیو دا صدیوی پلا ہوندہ ہے سچی بانی میٹھی عمرت تار جس پیتی تس موخ دوار تو پاتشاہ بکشش کردینے پائی جن پیتی تس موخ دوار جنہیں یہ دا رس لیا ہے ہماری پیاری عمرت تاری گر نمخنا مانتے تاری رے گرو عرجن دیو جی کہہ رہے ہیں تو کہندینے درشن پرشن سرسن ہرسن رنگ رنگی کرتاری رے کرتارنا رنگ لا دن دی ہے کھن رام پل باروی اس بانی کو بیٹھ جائیے کھن رام گرگم گرو کو بٹھا دن دی ہے گرو نال سانج کو آ دن دی ہے ہر دم جس بانی نو یاد رکھی نا جام تو کہندینے کانٹ نار کو رہا ری تو اے بانی وہ دی گل ہے اے ساتھ گر دے جڑے بچن نے اے دیتے پروسہ کرنا ہے ساتھ گر بچن تمہارے نرگن مستارے جنم پوانتے نرک پڑنتے تین کے کل ادھارے ایسی ہے بانی پر کیول بانی پڑ دین تک نیرک جانا بانی گرو گرو ہے بانی بے شک بانی گرو ہے پر ساڑے تے لاغو کنی ہندی ہے کنے کوپ دیش ترہا لالے چھو سترہا کام کرو لو مہمکار سب کچھ ہوئی ہے کچھ نہیں بدلیا کیول پاٹ دیاں کہیں باری کہیں دے یہ ستارہ بانیاں پڑ دا جی یہ بارہ بانیاں پڑ دا جی پائی حالے تے مول منتر ہی نہیں پڑیا تو نرپہ ہوتے نرویر اتنا ہی اگے لنگیا تے باقی تا گال چھڑ پائی تو گرو پاچھا کہیں دے اے بانی بڑی کیمتی ہے کیول پڑ دی نہیں انہوں ویچار ناوی ہے گرو نانک پاچھا جی بانی برلو ویچار سی جے کو گرم کھوئے جے کو گرو ستی سن کھوئے بانی برلو ویچار سی جے کو گرم کھوئے اے بانی مہا پرخ کی سچ دی آواز ہے ست گردیو پرتک ہار مورت ست گردیو پرتک ہار مورت ہار امرت بچن سناوے ہری دے بولا نو ساڑھے تک گرو گران صاحب دی رائی پوچھا رہا ہے اے مورت ہے تو پاتشا بکشش کر دینے پائی اے بانی بڑی ہی کیمتی ہے پر کدوں تیری بانی بندی ہے گرو گرو بانی کہ سیوک جن ماننے پھر ہے پرتک گرو نشتار آؤ سکھ گرو کے پیار گاو سچی بانی بانی گرو گرو کیری بانی سر بانی یہ سر دی بانی ہے جن کو ندر کرم ہو گئے حردی تینا سمانی ایوی بڑپاگی نے جن دے حردی چھ بس جاندی ہے رس آ جاندہ ہے تاس جاندی ہے اڑھ دیا بین دیا بانی گونجدی رہندی ہے گرو شبد گوبند گجیا اندر آواز آ دیا سکھ منی پڑھ لو کنی دیر تا کو تکہ گونجدیا رہندی آنے تو پاس سب بکشش کر دینے جن کو ندر کرم ہو دیتنا سمانی پیوو امرت صدا رو ہرنگ امرت نام ندھان ہے امرت نام رس اوٹھت بیٹھت سووت آئی گائی لگل ہے جپنا اور گائی اوٹھت بیٹھت سووت آئی مار چلت ہرے ہر گائی انہو گانا ہے تاہی جس نو بانی کنٹ ہے وہ ہی پڑنا پڑ پڑ کے کنٹ ہوندی ہے تے پیرو ہی رست ساتھی بن دی ہے سنو اکتم بانی آ جان دی ہے تو ارکی بانی آواز آن دی ہے پائی ایک ام مار ہے گرو رو رو دا ہے تو پاتشا جی کہن دنے پیو امرت رس لیا کر صدا رو رنگ صدا سوجی لے اس پرمات مار جاپی کر مو دا رٹن رہ جائے رس رٹن رہ جائے پائیس بانی تو بینا تنو رٹنا نہیں آس گدا تنو جاپنا نہیں آس گدا اے بانی جو جی یوں جان ہے تیس انتر رو رو ہر نام او دی اندر ہر نام ٹک دا ہے چلدہ ہے جب یہ سارنگ پانی کہہ نانک صدا گاؤ اے سچی بانی ہی دنیا دے لو کو نانک جی کہنے ہی میرے من صدا گایا کر سویر شام گایا کر سون ویلے گایا کر تردیا فردیا گایا کر اس بانی نہیں تیرا لوگ تیر پر لوگ سوہیلہ کرنا ہے سات گرو بنا ہور کچی ہے بانی بانی تاں کچی سات گرو باج ہور کچی بانی کہن دے کچے سن دے کچے کچی آخ وکھانی ہار ہار نت کر ہے رس نا کہہ کشو نا جانی چی جن کا ہر لیا مائی بولن پی روانی کہن آنک سات گرو باج ہور کچی بانی کہن آنک سات گرو باج ہور کچی بانی سات گرو جی دے جی ون ویچ سچ ہے جس دی بانی چوٹ دے لئی نہیں چوٹ پرتی نہیں سچ دے پرتی ہے ہونے کوئی 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 بھی تان گرو گران صاحب چو لب کے منو دسو کی گرو نانک صاحب دے مات دا کی نام ہے گرو گران صاحب چی گرو نانک صاحب دے مات دا نام درد نہیں ہے اونا دے پتاج دا نام درد نہیں ہے اونا دے محل اونا دے پتر دا نام درد نہیں ہے کیوں کیونکہ اے بانی رب دے پرتی ہے اپنے پرتی نہیں ہے اے کوئی سٹوری نہیں ہے اے کوئی کہانی نہیں ہے بھی انہ راجے سی انہ پتر سی آ لڑائی ہوئی آ ہویا ہے اے ادھان دا کوئی تیاس نہیں ہے اے رنگ رنگ کر تاری رے کوئی گرو دا جیڑا بھی بول ہے نا او سچ دے پرتی ہے گرو دے مکھ چون نکلیا ہویا ہر ایک بچن سچ ہے جیڑی بانی سچ نہ جوڑے او سچی بانی ہے جیڑی بانی کچھ دے نا جوڑے چوٹ دے نا جوڑے چوٹ بانی ہے ایک گل میں ہو رو بھی سانجی کر جام ایک ہے کیرتن او صرف تانگرو گران سہدی بانی نہ رو سکت ایک ہے ٹاڈی وارا او بھی تیس آنگ ہے نا او اتحاس در سوندے ہوئے واق واق کویاں لکھاریاں والوں لکھے ہوئے یا رچنامہ نے جیدے وچ اتحاس ہے جیدے وچ گرمت صدہ آنت ہے او گاہ کے پڑی جندی پر ان کیرتن نہیں کہند ایک قوی تاوہ کبھی دربار بھی تے اندین نا او بھی تے اندین نا کبھی دربار بھی ہو گرو گرمت سا دی بانی تے نہیں او دے وچ پر گرو گرمت شیب جیدی وچ آراد انکول وچ آراد دی او چ اتحاس ہوند ہے پر ان کیرتن نہیں کیا جان دا ان کوئی دربار کیا جان دا گل او اسی گلت کر بیٹھ دے جدو کہندے کیرتن تے گاندے کوتا اور او دو ہور بھی گلت ہو جان جس ویلے اپنے والو بنائی ہوئی ایک توق اگے لگان تے گرو دا شبد باقی پچھے لگان دے ان کہند دن بارو تار نہ لگان اے بلکل ورجت ہے ایرائیت مریادہ بچ لکھی بانی دا کیرتن کر لگیان بارو وادو تکان لاؤ کے ادھی ستھائی بنا کے بولنا خاص کر دو پر واد پھیریاں ہندی آنے نگر کیرتن ہندے ادھوں اسی گلتی کر دے مان لئیے اس گال کوتا گانی کوتا گاؤ ٹاڈی وار گانی ٹاڈی وار گاؤ کہ کہ گاؤ 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 ستھائی گاؤ ستھائی جو اتھے گال کر رہے نے دنیا دے لوگ کو تسی بانی گانی سننی سنو ستھائی گر گر گ گ ستھائی سنسار گ گ گ ستھگرو بنا ہور کچی ہے بانی بانی تا کچی ستھگرو باجوں ہور کچی بانی ویر جی نے اشارہ دیتا ہے میں تب تا سمانی لے رہی ہے کہن دے کچے سن دے کچے کچی آخ وکھانی ہون کہن والے بھی کچے سن والے بھی کچے تے وکھیان کرن والے بھی کچے کچے آنے آخ کے وکھائی ہو والے کیوں کہن دے مو تو ہری ہری کہہ رہے نے ایسی کوئی شنکالی گال نہیں ہے ہار ہار نت کرے رسنا رسنا تو ہری رب رب کر رہے نے پر کہن ہار ہر نت کرے رسنا کہیا کچھو نہ جانی جو کہہ رہے نے نا کچھا منوکھ کچھا منوکھ جو کچھنا جڑیا ہویا ہے مایانا جڑیا ہویا ہے وہ ایتھی آکے کتھا بھی کرے گا نا میں نو کھمہ کر دینا وہ دی صورت کچھنا جڑی سوچے گا میں کیڑی گال کما بھی پربندک خوش ہو جان پیٹا تھی انہیں دینی ہے میں کیڑی ایتھی تھی بہت بیٹھے جنہ نے عمرت نہیں پان کی تا میں عمرت گال نہیں کر کیوں 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 کہ سورت کچھنا جڑی ہے کہتے کالنو منوبرانی نا او فی ساتھ نو لوکو جان دائیں ہون جنہیں ساتھ نو لوکو لین اون او پروسن جو تو انو چنگا لگ دائیں جے اوہی چیز آئی جہ جی ویچار تو اڈی پہلا سی اوہ جی ویچار دے گیا دسو دینا پھر پلا کرنا کوئے گا اوہ تسی پہلی ہیں گئے بندہ چاہید ہے جتھے ساتھ چاہے جتھے کوئی کاہٹ ہے اوہ گال بھی کرے گا نہیں یہ غلط ہے یہ نہیں ہونا چاہید میرے برگا بندہ کوئی بیٹھا ہوئے سیوہ دے بیچ تے کوئی ماتا بار آبے تے دیکھے پیڑا صاحب بہت دور میں پہنچ نہیں سکتے پیس 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 دن دن میرے برگے نو تے میں کما بھی جے میں کما بھی یہ نہیں ہو سکتا پھر ہون بڑی پویتر جگہ تے بیٹھا ہے پر کیونکہ سورت کچ بیچ ہے او دوسرے نو کی سکھ دو گا ہون او دا جو بندہ سی گا بھی اس ماتا نو سمجھ ہون دا بھی نائی ماتا گرمت آ کہن دی ہے پر نہیں اے ایس رکی دن آ بجلی بچے کٹ نہیں گرو گرمت سا دی بانی بچے کٹ نہیں بلو بھی کٹی ہے پچھے بجلی تا پوری آ رہی ہے بلو ہوئے نا روشنی جو کٹی دن دا نظر رہے بجلی تا کوئی کسور نہیں پکھئی کٹی ہے جو ہوانی دن دا بجلی تا ٹھیک ہے جے بانی بچے کار تھوڑی نہیں بانی تین آندا سم ہے وہ تتھنڈ دین والی ہے ساتھ گر جی کہن لگے کہن دے کچھے سن دے کچھے کچھیں آخ وہ کھانی اے اوہی ہے جو ایک ریڈیو ہونتا ریڈیو دا زمانہ نہیں ریا پہلا ریڈیو ہونتا سی سیٹ کردیاں کردیاں میری صورت ٹکانے تے نہ رائے گی پھر گرمت سے دانت نہیں اندر آنگے سج خبی ہو ری سٹیشن لگ دا رہے گا کثہ کردیاں کردیاں چانت یان چلے گی اب نہیں پائی ساچ لکو جا مانگا جے کوئی لیڈر آجائے دھوک گلنائے بارے بھی کہہ دھوان میں ادھر نو تو رپا مانگا کسی لیڈر نو اگ کیوں کیونکہ سٹیشن بدل رہے ہے صورت ٹکانے تے نہیں ہے پھر میں اے ہو جی بھی گلتی کرد مانگا کہ میں بیٹھا ہویا گروہ شاہب دی تابعہ بیچ جب میں بیٹھا ہویا کثہ کردیا ہویا کوئی ایسی دنیاوی طور تے کوئی اچھ پدوی آلہ آگیا میں اٹھ کھڑا جمانگا اے پولی جمانگا کہ میں گروہ دی گود بیچ بیٹھا ہے میں تو وردہ درجہ ادھا کیمیں ہو سکتا گلتی ہو جائے گی کدوں جو تو سورت ساڑھی پٹ گئے گی ساتھ گروہ چھوندے کچھے کچھیں آخ وکھانی ہار ہار نت کر رسنا کہہ کچھوں نہ جانی دیکھو اسے دنیاوی جیوان اسے پٹک جانے ساتھ کٹا ہے گیا اے مل لنی چاہی دی ہون کئی باری بچے پڑھ دیں نی ایک باری بچے آکے کہیں بیر جی میں ایک گالہ ہو گئی میں کہ کی ہو گیا بی جی میں شبد پڑھ دیا شبد پول گیا میں کہ کوئی بچے پول جان دیں کئی باری پنگتی نہیں چیتے کیوں یا کہنے میں کیتن کر رہی اسے کوئی پانس دو نوٹ رہ گیا اور جی میں پانس دو نوٹ بے گیا پنگتی بول گئی میرا تحان ہی میں کہ شکر رہ تنی پتہ لگیا تو ساتھ بول دی تا بھی میں مائی بچے برتی جان کر جو اصل سی ہو تو پٹ گیا میں تو ساتھ ورگ دست دے بھی کوئی نہیں مندے بھی کوئی نہیں ساتھ گر کہنے اگر سچی ہے ہار ہار نت کر رس نہ کہہ کچھو نہ جان ہر کر لے او اپر اپر بولن گے کھیلی اپر اپر بولن پیر وانی اپر اپر بولن گے اندر لی کوئی گال نہیں سچی کوئی گال نہیں گرمت سدھان تالی گل کوئی نہیں ساتھ گروہ کہنے کہ ساتھ گروہ باجوں ہور کچھی بانی ساتھ گروہ دی وچار تو بینا ساری وچار کچنا جڑن والی ہے اس کر کے وچار کرنی ہے گرمت انسار گرمت دی کرنی ہے اہمی لوگ کی کہنے بڑی بڑی رے کی کہنے پرانہ رواج ہے جی یہ سب کچھ ہے گروہ کی کہنے دے او دے مطابق کسی چل لانگے پھر ہی ساتھ دی مارک دیتا ہم نہیں من سکھ آنگے جی گر کا شبد رتن ہے ہیرے جت جڑاؤ شبد رتن جت من لگا اے ہوا سماؤ شبد سیتی من ملیا سچ لائی آپ آؤ آپے ہیرہ رتن آپے جس نوں دے بجھائے کہن آنک شبد رتن ہے ہیرہ جت جڑاؤ کہن آنک شبد رتن ہے ہیرہ جت جڑاؤ گروہ پچھا جی بڑا سندر سندیش دیرے ہن شبد بانی نام بار بار اے سنودر تا کروارے ہن شبد دی کمائی گر کا شبد رتن ہے ہیرے جت جڑاؤ مانو ہیرے جڑے ہوئے ہن اس شبد بچ ہیریا نال پر پورے بڑا امولک ہے پاو جی دی قیمت نہیں پیش سکتی ہیرے دی بھی قیمت دس بھی جوریاں کو لے جاؤ بیان نہیں کیتا جا سہی نرنہ نہیں کیتا جا سکتا تو پاچھا کند نے دیکھ پائی ایک گرو دا شبد رتن ہے مات ویچ رتن جوا ہر مانک جے ایک گر کی سکھ سنی گرا ایک دی جائے ایک تے پروسہ ہو جائے بوج آ جائے سمجھ آ جائے تے پھر پولن آ جائے کرے ایک ہے ہیرے دا نتیجہ رتن جوہر ست سنتوخ گیان تیان دیان رتن جوہر نام ست سنتوخ گیان اس ہیرے نال سچ خریدیا جا سکتا ہے سنتوخ خریدیا جا سکتا ہے دنیا دا سب تو وڈا گیان حاصل کیتا جا سکتا ہے اے نام دی میمہ اے شبد دی میمہ جنہو شبد دا گیان ہے تو اس سے حساب لاؤ گرنانک پادشا جی کس طرح جوگیاں بڑیاں کرام آتا پانی لین پہ جا بج جا سامنے پانی لے آ ککا 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 ایک اندی سی بالکا نانک نو بہت چھوٹے عمر چالی پنتالی سال عمر سے بالیا کے اندی سن تو پادشا سامنے جان دینے دیکھئے گلہ تے بڑیاں کمال دین گیان تے اسنو بڑا جس طرح سی لوگ گلہ بڑیاں دیا کر دینے پڑھ کے تو انہو سنا دینے پرچار رکھ تے اونہ نے پہ جیا سامنے ندی پانی لیا واپس آگے کہنے کی گل پائی بھالیا تو پانی ڈولو کھالی لیا آیا کہنے لگ ہوتے پانی ہے ہی نہیں مارس ہوتے پانی ملیا ہی نہیں میں کدھر ندی تو سکھ یا ہوتے پانی ہے ہی نہیں پھر ہور کیسی پانی نہیں پتہ نہیں باقی میں پانی نہیں دیکھ میں پانی لین گیا میرا نشانہ پانی میں ہور کچھ نہیں دیکھ پاؤ ہوتے ہیرے موتی انہیں صدیان صدیان تنترہ منترہ نہ ہیرے موتی فیلا دیتے بچہ کنی لالے چی چاندہ ہے ایسی ہے گر شک دی وستہ جے ترتی کنچن سب کر دی جائے بین نام اوار نہ روز آج قوم دیکھی حالت ہو چکی ہے کنہ خرچہ ہون دا اوہ ریزلٹ کی نکل دینے تسی دیکھو تسی تین دن ہو گیا کتھو کتھو بندے آئے ہوئے تو دی سامنے کنی ویچار چل رہی ہے اوہ کہنے دن پانچ منٹ کٹ آ دی آ دی اسی کہنے دس دکھاں دیکھ دیا پیار دیکھ دیا سامنے کے لنگ جان دا تو پاتشا رحمت کرن آج کرتندہ مل پہ گیا ہے بھئی جنہ زیادہ جڑا مل پائے گا پیٹا رکھے گا اوہ جڑا ہے مل ایک پاس سے دو اکھر نہ لے جانا بڑی قیمت سمجھ رہے ہیں سکیرتندی نہیں اسی آپ نے دیتی رابدی جڑی ادھاری جوان ہے رس ہے گرو دی بانی استعمال کر کے پیسہ کماریاں انہوں اسی ترمنا کہی بہت دور چلے گئے بہت دور تو پاتشا رحمت کردہ ایتا شبد ارتن ہے ایتا اندر ایسی شانتی سنتوک گیان کس طرح سبر دے دندہ ہے سبر والا جیون بڑھا دندہ ہے تو کہنے دن پائی ادھر دیکھ گر کا شبد رتن ہے ہیرے جت جڑاؤ شبد رتن جت مان لگا ایہ اسم اسی تے بانی نو ویچن لگ پہ ہائیں کس دا تو پاتشا جی رحمت کرن شبد شیط مان ملے سچے لائے پاؤ ساری دولت دا مالک سارے ہیریاں تا خجانیاں دا مالک تیرے ویچ اکمک تیرے ویچ اپید ہو جائے گا دویں اکمک ہو جاؤگے جت شبد دا پاؤ شبد دا پید پتا لگ جائے پر کنے کنے اپید ہون والے گھان والے میرے بولن مل جانگے پر پاتشا بکشش کر دینے پائی شبد شتی مان ملیا جے پریم نال اس کچن پاسے رکھ جو دے دے پیٹا سات وچن کر لے لنے کی کر سک دے تو پاتشا جی بکشش کار رینے آپ پہ ہیرہ رتن آپ پہ جس نو دے مج آئی وہ آپ پکال پر خیرہ ہے اُدھا گیان بھی ہیرہ ہے جڑا کمان آلہ ہے وہ ہیرہ بن جاندہ ہے جنم بھی ہیرے ورگا ہے بہت ستھائیں تے گروہ پاشا نے ہیرہ لفظ ورتے ہے ہیرے جیسا جنم ہے اس ہیرے جیسے جنم نو ہیرے کمان واسطے بیجیا گیا ہے گروہ دے شبد دوں کمان واسطے پائی گرداش جی دا شبد ہے تو کہنے گروہ شبد مہاتم پائی ہر دوار جی جس طرح چیک ہے ڈرافٹ ہے ہنڈی ہے اسی کے دے جانے پا میں دکھتا کاغج ہے کن لکھ دا کن کروڑ دا چیک ہو سکتا ہے تو کہنے نے پائی اس کاغج دی قیمت اتھے جا پتا لگ دیا جنہ صحی جگہ پہنچ دا ہے تو کہنے اس شبد مہاتم تن وہ سویلے پتا لگ گا جنہ حرید دوار تے پہنچ گی تیری روح آتما دیکھ بھئی شبد کمائی کی تیس شبد کی میں کی کردہ سی تو کہنے آپ پہ ہیرہ رتن آپ پہ جسم دے بجائے کہنانک شبد رتن ہے ہیرہ جت جڑا جڑا انہ کیمتی ہے ہیرے نل جڑیا ہویا ہے ہیرے نل بھی کی کچھ خریج سکتا دنیا نہیں خریج سکتا ایس ہیرہ نرمل نام جاس جپت پوراً سب کام سارے کام پورے ہو سکتے نے اس نام دی پونجی نل نام دی شکتی نل نام دی بال نل تو پاتشاہ رحمتہ کردینے پائی جد تک سارا جب جی کرن تو بعد لکھن تو بعد ای شبد پڑھن تک ہی نہ رہ جائے اندین جن کو ندر کرم تنکار کڑیا ہے شبد سچی ٹکسال شبد دی ٹکسال وچھتوں اپنے اپنے کڑنا ہے جو شبد کہہ رہا ہے سد گرکی بانی سد سروپ ہے گربانی بڑی جو گربانی کہند یہ بڑ جا پھر ہے منزل پھر ہے تین پتہ لگے گا ایدی کیونک قیمت ہے تو پاتشاہ رحمت کرن شبد دی کمائی شبد نل جڑنا شبد دی وچار اے بڑے وڈے پروسیزر نے جنت پرمات مانل سوکھا پہنچیا جا شگدہ ہے شیو شکت آپ اپائی کہ کرتا آپ پی حکم ورتائی حکم ورتائی آپ ویکھے گر مک کی سہ بجھائی توڑے بند ہو وے مکت شبد من وسائی گر مک جس نو آپ کری سو ہو وے ایک سسیوں لے ولائی کہ نانک آپ کرتا آپ پی حکم بجھائی کہ نانک آپ کرتا آپ پی حکم بجھائی جدو سرابدی قدرت ویکھ دیا اوچ پہ انتہ بہت لگ دی پنچی بڑا الاغ ٹانگ دا جانور بڑے الاغ ٹانگ دینے زمین تے رنگن والے بڑے الاغ بندے ہونا تو الاغ شکلان بندیاں دیا کنیا الاغ پانی وچ رین والے جیو کم الاغ ساتھ گر جی سانج مٹی کوئی جوت کوئی جننے بھی اسی جیو آنا اے پنجا تتا بڑے ہیں اے تے سانج جائے نی اے تے پن نی 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 سب میں جوت جوت ہے سو اے تے سانج جی ہے ساب دا مطلب خالی منوخ تھوڑی نا نی ساب دا مطلب جتنا بھی یہ تے پسا رہے سارے دے سارے ساتھگور جی اے سپوڑی بچی یہی کہہ رہے نے شیو انو جوت کہہ لئیے چیتن ستہ کہہ لئیے شکت انو مایہ کہہ لئیے انو پانچ تعدہ سریر کہہ لئیے رب نے دونوں ہی پیدا کیتے شیو شکت آپ اپائے کہہ دونوں پیدا کر دیتے کرتا آپ پہ ہاں آپ پہ اینہ دا سمیل کیتا آپ پہ جیو جنت پیدا کر دیتے حکم ورطائے آپ وکھ گرمک کسے بجائے گرود راہی کیسے ورلے نو سو جی ہون دی ہے بھی اسے دا حکم جڑے سارے پاس چل رہے آتے آپ ہی سارے سمال کر دیں آپ وکھ وکھ میں سمال کرنا اسے کئی بھی کہنے ہیں میں جرہ جانا ہے جرہ وکھ جرہ وکھ مطلب کی سمال کری پچھے ہون تسی وکھو رب دا حکم کئی آنو اے حکم ہے کہ تسی پانی وچی رہنے تسی تردی تے نہیں آنا وہ نہیں آسکت کئی آنو اے حکم ہے کہ تسی اسمان وچی اڈھاریاں لگاؤنیاں نے تو انہوں پانکھ دے دیتے نے تھلے زمین تے تیج نہیں ترپاؤ گی تسی او اڈ دے نے ادھے حکم وچی نے کئی اے حکم دیتا کہ تسی اڈن بارے سوچنا بھی نہیں تسی بس پیدل تردے جانور پیدل تردے نے رابدہ حکم ہے بنس پتی ایسی ہے جنہوں حکم کیتا تو ساری زندگی ایک کو تھا تے کھڑے رہنے درخت دو دو سال تین تین سو سال ایک سال تے کھڑا رہنے رابدہ حکم ہے کسے انہوں اے حکم بچی بان دیتا بھی تو کھالی ماس ہی کھانا شیر کھائے گا نہیں کسے انہوں اے حکم کھانا بھی تو ہمیشہ کھانا بکری ماس دکھائے گی رابدہ حکم بچی ہے انہوں شریر ایسا بنا دیتا انہوں بنتر ایسی بنا دیتی انہوں پنجے ایسے بنا دیتے جنہیں شکار کرنے انہوں شکار کرنے دند دے دیتے جنہیں کھائی کھانے انہوں سوئے داندی کو ہی نہیں دیتے تو کھڑا شکار کرنے اے کون کر رہے ہے کی اپنے آپ کوئی چوئس ہے کی شیر کوئی چوئس ہے کی ماس کھانا چھڑ دے ہوئے کھا کھائی جائے بکری کوئی چوئس ہے کھا کھانا چھڑ دے ہوئے شکار کرنے لگ پئے نہیں میرے رب نے حکم بچ بن دیتا ہوئے کی ایک جانور کوئی چوئس ہے کی اسمان تے اڈاریاں مار لگ پئے نہیں انہوں بنے ہویا میرے مالک نے پنچھی اڈاری مار سکت رہے ایک مرگابی جیڑی ہے پانی کی کبوتر دے واس تر لے میں پنچھی ہے نہیں میرے مالک نے حکم دے وچ شریر ہی ایسا بنائی تنہو نہیں ہے تو بنیا ہویا دے حکم بچ تو نہیں کر سکتا ہان سمان کو چٹا ہے بگ پر وہ پانی دے وچ تیاری نہیں لا سکتا وہ کنارے تھی بیٹھے گا نہیں دب جائے گا رب دے حکم بچ ساتھ گر کہن لگے رب نے بیک ہو کیسے کھیڑ بنائی شریر بنائی اوہ دے وچ جوت پا دیتی ایسا سمسار بنا دیتا حکم ورطائے آپ بک ہے حکم اپنا ورطار سمبال کر رہے انہو پانی وچ رین دین انہو بنائے ایسا دماؤ بھی اوٹھے سمبلے آ رہے انہو کسے چیز کاٹ نہ ہو چلو گل چھتی پکڑ بھی چاہ جائے میں سہارا لینے اونٹ بڑا بڑا جانور ہے اونٹ ریگی ستان دے بچ ہے جتے ریت ہی ریت ہے دور تک اس ریت جو بہت تیج دوڑن والے جانور نے او بھی چاہ چاہ جانور تر نہیں سکتے او تیج چیتا ریس نہیں لگا سکتا کیوں ریت بھی چودہ پیر تس سی جائے گا پر مالک بکھو کیونے سمبال کر دے جے اونٹ تیری سیوہ ریگی ستان بچ لگی ہے تی میں تیرے پیر ایسے بنا دیتے نے جے کوئی جہاز ہو سکتا مارو تھا اللہ تی تو ہی ہو سکتا اور کوئی نہیں ہو سکتا مارو تھا اللہ جہاز کہنے پیر ہی ایسے بنا دیتے ریت تی جا چاہ سنو او ماسہ آریتے ہیں نہیں او تی کاکھان والا تی ریگی ستان بچ آگ تی دور دور تک بنسبتی نی نظر آن دی پر میرے مالک نے کمیں ویکھو آپ ویکھ سمجھ آجائے کمیں سمبھال کر دا او دا اکار ویکھ دا او دا پیٹھ دے اتھے اک اوپر اٹھیا ہویا حصہ ہون دا اصل ویچ او دے جو چربی شامل ہون دی او ویچ پنجا ستان دینا دا لگ پاگ پو جن ہند ہے او سموٹ واس دے جے انہو ناب بنسبتی ملے او تھو چربی ٹال 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 شریر دی لوڑ پوری کر دی ہے انہے دن بعد کچھ نہ کچھ پرابت ہو جان دا پھر بن جان دی پانی بھی مالک نے سسٹم بنایا ہو اے بھی اتھے کنے دن دا پانی سٹور کر کے رکھ سکتا ہے او ہے نا آپ بیکھ ہے جی انہوں اتھے سیوہ لائی تو انہوں بنا بھی یہ ہو جا دیکھتا تاکہ سروائی بھی کر سکتے اتھے پھر انہوں کنے تنبوت علاقے نہیں دینا جڑا جڑا حصہ اونٹ دا ترتی دے نا لگ دا اتھے اتھے مالک نے گدیلے لائے اتھے گوڑیاں دے چھوڑی چھاتی دے تاکہ جیسے تھلے ریتے نہ لگ سڑے سڑے ساتھ گروہ کہند بیکھو دا حکم حکم ورت آئے آپ ویکھ گرمک کسے بجائے گروہ دے رہی کسے بوج دے سمجھ دے راب سارا کچھ کاری راب سمبال کر دا پی توڑے بندھن ہو مکت شبد مان وسائے جو دو شبد مان وسائے دن دا پھر جیو بندھن توڑ لین دے مکت ہو جان دے پالن والا پیدا کرن والا رکھن والا او اے ایمی مو بچ فاسکے او دن سباند توڑی پھردیں او اینا نال سباند توڑ دے تے او دن سباند جوڑ لیند توڑے بندھن ہو مکت اسی راب دے رستے تے کیوں نہیں توڑ پا رہے کوکی بندھن ہے او بندھن ادھر توڑ پنک جمہ پاگ نہیں چال رب والے پاس اسی جان دے نہیں جس گرمک دے رہی گرو دے رہی سمجھ آگئی توڑے بندھن ہو مکت شبد من وسائے گرمک جس نو آپ کرے سو ہو ایک سسیون گرمک جس نو آپ کرے سو ہو ایک سسیون لیو لائے او پھر اک دن آلی لیو لگاؤں دے ساڑی لیو بہت دن آل لگی ایک دن آل نہیں لگی باقی سارے دن آل لگی سب کچھ اپنا اک رام پر آیا الٹ ہو گیا کام ہے کھالی اک رام ہی اپنا سی باقی سب پر آئے سی پر اتھے سوچ الٹ ہو گئی سارا کو جس اپنا بنا لیا رام نو پر آیا کر دیتا پر حضور کہندے جنو رب آپ گرمک کردوے گرو دے انساری کردوے ہو جاندے پھر اک دے نال او لیو پیار جوڑ دے نانک آکھ دے کہہ نانک آپ کرتا آپ ہی سب کچھ پیدا کرنو والا ہے آپ پہ حکم بجھائے تے آپ ہی اپنے حکم کرانگے گلا نہیں کرانگے عودے حکم بچ ہمیشہ خوش روانگے مالک رحمت کرے سانو اے سمجھا وے جی سمرت شاشتر پن پاپ بیچار دے تت سار نہ جانی تت سار نہ جانی گرو باج ہوں تت سار نہ جانی تہی گنی سنسار پرام ستا ستیاں رین ویہانی گر کر پا تے سی جان جا گے جنا ہر من وسی یا بول امرت بانی کہ نانک سو تت پائے جس نو ان دن ہر لیو لاغ گے جاگ ترین ویہانی کہ نانک سو تت پائے جس نو ان دن ہر لیو لاغ گے جاگ ترین ویہانی گروہ گروہ پچھا جی رحمت کرن سما ہو گیا ہے پر اسی بہت جب پچھے چل رہے ہیں آؤ سمرت شاستر ستائی سمرتیاں ہندو ترمدیاں ستائی گرنت سمرتیاں جی سن 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 کے لکھے گئے ہزارہ سال بعد سمرت شاستر چھے شاستر نے پن پا ویچار دے اینا ویچھوں یہی دسیا گیا ہے ایس کام کرن دا ای پون ہے ایس کام کرن دا ای پاپ ہے ای خال مل دے ہن ای سجام مل دیا ہن تت سار نہ جان ایتھ تت کی ہے اند ساری بانی ویچ اند ہے رہا ایک سم دا ای آتم ک جی ون دا اند ایسے لوگ کدھ پرابط نہیں کر سک دے انہ منزل نہیں مل سک دے کیونکہ ساری عمر پٹکڑنا رہن دی ہے ای یک کرنا ہے کوئی گلتی نہ ہو جائے پول نہ ہو جائے اے ان ہے اے دے ویچ اے تیان رکھنا ہے اے کرنا ہے تو قربان جائیے گروہ پاچھا جی توں اے اہیرہ توفہ گفٹ اے اہیرہ کینو دان نانک کہ کر کیول نام ایسی بکشش ہے گروہ پاچھا جی دے وہ ہر جگہ ہر ویلے اس میں یاد کیتا جا سکتا ہے سمرت شاستر پون پاک بیچار دے تتہ شار نہ جانی تتہ شار نہ جانی گروہ با جو گروہ کو بیٹھیا نہیں گروہ تو بینہ کیویں تات دی سہی سمجھا سکتی ہے دس جامعیں لگ گے ایک شریع دس جامعیں لگ گے کنے مہا پرشنال لے انتی مہا پرشنال دی مانی چھے گروہ سہبان دی مانی جنہ دے پرانے تضربے سی تین سو سال پہلے فریض جی ہوئے انہ دی مانی دیکھو جنہ دی پر مانی تو بینہ پتھا نہیں دی جن نی کمی نائے گون اور تکسی دیکھو کس طرح ایک ایک سمجھ جڑا ہے اپنی جگہ کنسنٹیشن ہلاریہ ہے گروہ کرپا کرے بکشش کرے کنیا لوکان نال لے کے جگت ہندو مسلمان برہمن نائی تو بھی لجلہ ہے تو کس طرح کس طرح کس طرح کس آئی جڑا بھی رب دک مہنچیا سی جدی رسنا رب دی بانی ہی سی جو دے موہ نکل دا سی اور رب بھی کلام سی انہ نکٹھیا کر دیتا تتہ سار نہ جانی گرو باج گرو تو بینا نئی سمجھا سکتی تتہ سار نہ جانی کہ تتہ سمجھے گرو صاحب نے چھے گرو صاحب آن اُنتی دوچھے لوگ دوچھے تر مات کنے کنے سال پہلے جڑے آ چکے نئے ترتی تہ دیش دے چکے ہن تیہیں گوڑی سنسار پرم ستہ ستیا رین ویانی اُن اچ اے ہی گلہ نے رجو گن دی گال تم گن دی گال ست گن دی گال تو ایک کرم کارنا دی بہت جور ہے تو گرو پاس چکے اتنہ گن سنسار پرما 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 چی سو گیا بس پرما والی تی آن ریا ساری عمر اے نہ ہو جائے اے نہ ہو جائے اے نہ ہو جائے جو ہو گیا او دے وستے کی کرنا ہے پون دان پشلے کرم اے دان کرو اے پون کرو اے ہون کرو اے ودی ہے بس اینہ وچی جیو الجی رندا ہے گرو پاس چکے دن جڑا بیٹ گیا سو بیٹ گیا گرشک ورط مان وچ ورط دا اٹ پریزنٹ دیکھ کی ہو رہے ہے بار بار پیچھلے نو چیتا نہ کر پیچھلے تو سکھیا لیا مڑ کے نہ ہو جائے گرو دا سہارا لیا پریزنٹ بڑا کیمتی ہے فیوچر دا پتہ کوئی نہیں آنے کہ نہیں آنے پائی سکھی تا ورط مان دی ہے کال تینا چھٹی بھائی آج نے اتنے ہی ہویا کال کر لیں پرسو کر لیں کی نہیں کی تھا دو وری تین وری جاب صاحب جب جی صاحب بڑی مشکل گل ہے پاتشاہ رحمت کرن یہ کرے گا بھی تے کیڑی سپیٹ نال کرے گا مکان والی گل ہوئے گی تو کہنے گرو انگر دیو جیدہ ایک بچن ہے کثہ کہانی بیدی آنی پاپ پن بیچار کہ کثہ کہانی پاپ پندیاں ویمہ پرمان وید شاستر لے کے آئے اے دین اے ملے دے دے لینا لینا اے ہی چیزیں وہ دیو ساریاں بیان کیتیاں جاریاں ہیں گرو انگر دیو جیدہ بچن ہے تیہی گنی سنسار پرام ستہ اے پرمان ستہ پی آئے پلکھا پی آگیا ہے جندگی دی قیمتی رات بیٹ رہی ہے اے سرف سرف سدہ سدہ اے گئی ویہائی نان کس نو آکھی ویڈ پچھیاں ہی لے جائے سما آجانا ہے اے کرم کارنا بی چی تو کہنے گرو کرپا تے شے جان جاگے جن ہار من وسی گرو دی کرپا جن تے ہو جائے گرو را داس دن دا گرو جاگر دی 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 دن دا گرو کرپا تے شے جن جاگے جن ہار من وسی جن دے من ویچ حری دی یاد نرنتر وس جان دی ہے او ہی بندے جاگ سکتے نے بڑا سندر بچن ہے گرو پاچھا جیدہ کہنے سو جاگ جس پرب کرپال اے پونجی ثابت تانمال سواسان دی پونجی وہ ہی بچاندہ ہے کنے لوگ ستے پہ ساڑے ور گر گر دی سکتے ستڑے کئی اس ان چ چ چ چ م آ کار نے کہنے نانک سے جاگ جی رسنا نام اچار نے پرب سہارا لئی رکھ دی نے ہردیج پرمات یاد رکھ دی نے جاگ جان دی نے الٹ ہو جان دی نے اویر ہو جان دی نے بول نے امرت بانی نے نگائن کر دی نے بار بار دوران دی نے جڑے نرنتر اس بانی نال نام نال جڑے رہن دی نے اونا نوں اے منزل مل جان دی ہے گر کر پا تی سج آن جی کہن آن سو تات پائے جس نوں آن دن آج دا دن وی تے آن یا دن وی پاو نتا پرتی جڑہ اس پرمات نال سورت جوڑی رکھدہ ہے سمن بنائی رکھدہ ہے دوری نہیں ہون دین دا دوری نہیں پین دین دن دا کہن دن کہن سو تت پائے جس نوں ان دن ہر لیو لگے لگے جاگت رین ویہانی اونا نے اپنی ساری جندگی سو کے اویسلے پانی بیچ نہیں گزاری اویر ہو جاندے جاگرتی ویچ اپنے جیون گزار دینے اویر اپنے جیون 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 سفل کر لین دینے اونا تے پرماتما رحمت ستے سدھ دی جیون ہو جاندی لوگ سکھی اور لوگ سوہلہ ہو جاندہ ہے این کو ویچار پروان کرنی آپ ساری بہت بہت تنواد کیونکہ تسی آندے تھوڑا جا لیٹ ہو داس پندرہ منٹ جڑا ہے ہو جاندہ بندے تو اس کر گروہ پاشش بکش کرن شام جس طرح گروہ پاشش رحمت کرن سماپتی چلن گے ویچار سماپتی ہے بھانی تا ساری عمر نہیں کدھ کوئی سماپت کر سکتا تو پاشش بکش کرن رحمت کرن آپ سارے چڑھ دی کلا بکش ساڑھے وست رحمت کرن جو بول دے ہاں کتے ساڑھے منہ بچ وی واس جائے رس جائے تاس جائے ساڑھا وی کلا ہو جائے پھر آپ سارے آندہ پرپند کان آئیان سنگت آندہ گرو گران ساود کوٹان کوٹ تنواد ہے آؤ فتح رسانج کریے فتح بلاو واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح